الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم والسلام علی امام اور اولیاء میرا سید محمد وہمدی علی اللہ علیہ السلام علیہ السلام اما بار فقط قار اللہ و تبارک و تعالیٰ فی کلام القدیم والقربان عظیم فاوز باللہ ان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیتا ادھ رمیتا ولیکن اللہ رما صدق اللہ علیہ ورزیم اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں متعدد مقامات پر اپنے حبید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بلکہ ان کی ناعت اور ان کی تاریخ بیان کرناتا ہے اور ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے تو آگے آپ سنیں گے آیات ان جوابات کو سننے سے پہلے جو مہتریس آمیر اگبر امریکہ سے حضرت مہدی محمد علیہ السلام کے نفیلیات پڑھ کر جو اتنازات کیے ہیں ان کو سننے سے پہلے ان کے جوابات کو سما کرنے سے پہلے اور اس کی یہ بنیاد ہے جو اتنازات ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام پر چودہ سو سال سے ہر صدی میں کوئی نہ کوئی اسلام پر یہود و نصارہ میں سے اتناز کرتا آ رہا ہے جو بھی علماء ان کے پادری ان کے جب قرآن مجید کی بعض آیات کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حق القرآن اور ان کی تعریف بیان فرمایا جہاں کہیں بھی وہ قرآن لے ایسے آیات کو پاتے ہیں تو ان کا علم چکر کھا جاتا ہے اور ان کا انعات ظاہر ہو جاتا ہے جو اسلام کے خلاف رکھتے ہیں جیسا کہ آپ آیات سنیںیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِذِ رَمَئِتَ نہیں فیقا تنیں لیکن جب پھیکا تھا تنیں یعنی کنکریاں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشرکی کے اوپر کہہ تو اللہ تعالی اس کے طور سے فرماتا ہے نہیں فیقا تنیں لیکن جب پھیکا تھا تنیں ولیکن اللہ رما لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی نے پھیکا تھا دوسری آیت جب وہ لوگ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طالب سے سنتے ہیں کہ اے حبیب جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں لَدُ اللَّهِ فَوْقَ عِدِهِمْ ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جب وہ ایسے آیات سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ان کے محمد نے تو اپنے فیل دو اپنے کام دو اللہ کا کام قرار دیا دیکھو ان کے حبیب تو اپنے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہا سمجھتے کہ یہ اللہ بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ اور بیان فرما رہا ہے اسی طریقے سے جب ان کے ہاتھ میں یہ آیات لگی تو اعتراض کیا اسی طریقے سے مہترزین جو مُنگیرانِ مہدی سے ہیں ان کے ہاتھ میں جب بات آیا ہے بات نقیان کے مہدی علیہ السلام تو ان کے ہاتھ آتی ہے تو ان کا علم ان کا عقل تمام طرح ان کی چیزیں چکر کھا جاتی ہیں اور جب وہ اعتراض کر دیتے ہیں دیکھو ان کے مہدی نے اپنے آپ کو خدا کا ہے دیکھو ان کے بندگی میں شاہ کنمی کہتے ہیں کہ یہ مہدی کو نہیں اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر دین اللہ ہوگے ناوز بھی اللہ تو ان کا علم حقیقت میں چکر کھانے ہوا کیونکہ یہ ناوز جو ہے کسی پیر کسی ایک عالم کسی کے سامنے بیٹھ کے زامنے تعلق مستحق کر کے ان حاصل تو نہیں کیے دنیا بھی ان حاصل کیے ہیں اور جو بعض مفتیاں بھی جو اعتراض کیے جو علماء بھی اعتراض کیے وہ لوگ بھی اتنا ہی پڑے جتنا پڑایا گیا اس کے آگے ان کی تحقیق نہیں تھی کچھ بھی تو حقیقت میں سمجھے نہیں تھی رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کو جیسا کہ یہودوں نے سمجھے تو مہدی علیہ السلام کی مقام کو نہیں سمجھے جیسا کہ یہودوں نے سارا رسول اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا اور ذرا بتائیں ان کو کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے پہلے دیکھو پورے بیان میں ذہن میں اکھنا ہم رسول اور مہدی تو جدہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جدہ پورے مہداری بولو تو ہم کو پہلے پوشیا تھا کہ یہ جو تاریخ بیان اور یہ تمہارے مہدی کی اور یہ ہمارے رسول کی تو ہم بتاتے تھے کہ یہ مہدی تو رسول کے باتن ہے تو یہ تاریخ حقیقت میں رسول کے باتن کی ہوئی جو بلایا تھا تو سب سے پہلے اس عالم میں جاؤ اس وقت میں چلے جاؤ جب کچھ نہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھا کنت کنزن مخفیت میں جاؤ اپنے ذہنے پہ وہاں پر لے کر جاؤ کہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ حدیثِ خدسی میں فرماتا ہے یہ حدیثِ خدسی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اولیاء کی قدر ہونے یہ ضعیف حدیث دیکھجئے ہیں یہ ہے مدارج النبوع عبدالحق مہدیس دہلوک ہندوستان کے بہت بڑے مہدیس و عالم گل رہے ہیں خزید نے کیے چار سو سال پرانے عالم ہیں بہت بڑے ہندوستان کے عالم ہیں مدارج النبوع میں اس حدیث کو اپنے خدسی حدیث اپنے خدسی کو نقل کرتے ہیں حدیث سنویے آپ اکثر لیں اس کو صرف اولیاء کی کتاب میں بڑھتے ہیں ایک مہدیس کا حوالہ بھی ضروری ہے اللہ کے حدیف صلی اللہ علیاء میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اس کے بعد کیا ہوا میں پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں دوسری چیز خواہش ہوئی تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اس کے بعد اور ان کو اپنے آپ کی پہچان کرائی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا مدار جنبوہ جن نمبر دو صفحہ نمبر 1066 اسی طریقے سے تفسیر روح البیان آپ کے سامنے ہیں بتاؤں گا جن نمبر گیارہ صفحہ نمبر 76 تو اجولر اللہ تعالیٰ موجود تھا ہمارا بائس کہا ہے دنیا میں آنے کے ہو بتا رہا ہوں اللہ کی پہچان کے باستے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ خواہش کی کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا اب اس کے بعد ذرائعی ہو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا لوگ سمجھیں نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لوگ تو اتنے گر گئے کہ رسول اللہ کو اپنے برابر بھی کہہ دئیے انما نہ بشروں مسلکوں جو ہے پڑھ کے میں تمہاری طرح کا ایک بشروں سمجھ کے ان کو بھی ہماری طرح کا خرار دی آپ دیکھیں جے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے چیز کو پیدا کیا ہے جس کو ظاہر کیا ہے وہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ حدیث سنیے آپ سب سے سنیے یہ کوئی باوا کے راستے میں آکے بیان کرتی جانے والا نہیں یہاں پہ متعقب تحقیق کے ساتھ موتر ازین کی حوالے جب موتر ازین کی جو اعتراضات ہیں ان کو بھند کرنا ہے ان کی آخری قدر بھی آپ کو سمجھانا ہے دولوں کی کام مرنہا اعتراض کو اگر جو رد کرنے نہ ہوتا صرف تو صرف اس کا رد کر کی جلے یا تاہیی سمجھانا نہیں کی مجھے ضرورت نہیں بڑتی تو اولاً اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مداری جنبوہ کی جو ایک کتاب میں یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ میرا نور اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اے جابر کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا یہی حدیث یہی کتاب میں ہے مواہد میں بھی روحی بیان میں بھی ہے مداری جنبوہ میں بھی فرماتے ہیں جابر تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کے نور تو پیدا کیا کیا پیدا کیا؟ تو آپ تعجوenceM فرمای thingy میرے سب سے پہلے جو اللہﷺ تعالی نے پیدا فرماے وہ تمہارے لڑی نبی کا نور ہے۔ وہ تمہارے نبی کے نور سے اللہﷺ نجمعین ربعی نفیل سے آئیش کو پیدا خی کی اللہﷺ تعلیم نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، وہی نور سے پیدا کرک رڑے وہی نور سے تمام مخلوقات جوجو بھی ظاہر ہوئی ہے wears وہ تمہارے نبی کے نور سے پیدا ہوئی ہیں الحعی جو بن بعد اس کے بعد یہ تو آپ سمجھ گئے سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا آپ دیکھیجئے رسول محبور صلی اللہ علیہ وسلم کٹھا سے ہے ایک ایسی حدیث آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں جن کو سننے سے آپ کو رسول اللہ کی حقیقت مان ہو جائے اللہ کی حدیب یہی کتاب میں ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ کی حبیب نے فرمایا پہلے تو فرمایا اور اس کے بعد اللہ کی حبیب نے فرمایا میں اللہ سے ہوں میں اللہ سے ہوں اور مومنین مجھ سے ہیں میں اللہ سے ہوں اور مومنین مجھ سے ہیں اب اس کے بعد ترمید شریف کی حدیث ترمیدی بھی آپ کے سامنے ہے اسی طریقے سے عشاط اللہ ماد ہے عبداللہ مہدیز دیر میں کی مشکہ کی شرعہ ہے یاد میں کی مستلح شرعہ مشکہ شریف کی شرعہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدیس میں جوئی ترمیدی بھی اسیہاں میں مشکہ پہ بھی ہے آپ نے جوئے پوچھا ابو حریرہ رحمی اے اللہ کے رسول نبوت آپ کے لئے کب واجب ہوئی کب ثابت ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ میں رسول مبکر صلی اللہ علیہ وسلم بازاہر آئے تو سمجھتے ہیں وہی ان کی پیدا ہوئی وہی وہ پیدا ہوئے کہ سمجھتے ہیں چالیس سال میں جاگے نبوت ملی ہمارے رسول تو فرماتے ہیں ان کی نبی چاہ وہ آدمہ بین المائد و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مکھی کے درمیان تھے وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مکھی کے درمیان تھے اس وقت بھی نبی تھا پہلے مخلوق سے پہلے پر رسول اللہ علیہ وسلم موجود اب ہمارے مہدی محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے فرمائے بھی ہم کو ایمان ہے مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے تو بندہ بھی اس وقت موجود تھا بندہ بھی موجود تھا اب ان کے علم اور ان کا ہوش پھر چکر کھا جائے گا اب دیکھئیے یہ ہمارے الفاظ ہی نہیں ہے ہمارا ہر خوال نوجوانے جو اسے پڑھ رہا ہوں ہمارے گزرگوں کا ہمارے مہدی مہود کا ہمارے صحابہ اکرام کا ہر خوال قرآن سنت اقوال اولیاء اللہ سے ثابت ہر خوال یادے کیجئے ہر ایک خوال ثابت کر سکتے مہدی مہود دوس وقت موجود اس کا حوالہ کیا ہے شیخ عبر ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتابیں دیکھئے آپ کے سامنے فصوص الحکم ہر ایک لفظ کتابیں موجود جو میں آپ کے سامنے پڑھنا ہوں شیخ عبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا فصوص الحکم میں کلمہ شیشیاں میں عربی کا جو ہے صفحہ نمبر تھتی عربی کی کتاب میں سامنے ہیں آپ فرماتے ہیں وَهُمَا خَلْهُ كُنتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاعِ وَتِّينِ وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا کَانَ نَبِيًّا إِلَّا حِينَ بُعِسَى خَتَدَلَكَ خَاتِمُ الْأَوْلِيَاءِ كَانَ وَلِيجَوْنْ وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاعِ وَتِّينِ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جب آدم پانی اور مٹھی کے درمیان تھے لیکن دوسرے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اس وقت پیغمبر نہیں ہوتے بلکہ اس وقت ہوتے ہیں جبکہ مموز ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ اس وقت ربی تھے جب آدم پانی اور مٹھی جسم اور روح کے درمیان تھے وَقَدَلِكَ اور اسی طرح خاتم الْأَوْلِيَاء اس وقت والی تھے جبکہ رسول اللہ نبی تھے یعنی آدم پانی اور مٹھی کے درمیان تھے ہمارا خوال لیں گے شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خوال ہے صفا نمبر سنو صفا نمبر تھنٹی عربی ایڈیشن وَقَدَلِكَ اسی طرح خاتم الْأَوْلِيَاء اس وقت پیل فلی تھے یہ کہ معاملی بات ہو رہی ہے یہ ہمارے مہدی کے نام گانگر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ لکھا رہا تھا اولیاء کی خلام سے یہ خودنو لکھے یہ لویاں محفوظ میں دیکھ کریتے تھے اب بولا مینسکرین سنی میں جانے والے کونسا مینسکرین سنی جماعت کا حسان علیم ہے جو شیخ اکبر کے اس خوال کو رد کرے جرہ جانو رد کر کے بتاؤ ٹھیک ہے تم کہو گے یہاں پر کہ یہ خاتم الْأَوْلِيَاء سے مراد ابن عربی کے پاس خود رسول اللہ ہے مولینی تم یہ خاتم الْأَوْلِيَاء سے مراد سکولرز کے پاس یا صوفیہ کے پاس خود رسول اللہ ہے یا کوئی اور ہے اس کا بھی جو ہے اولا جو دیتے ہیں لیکن یہ خاتم الْأَوْلِيَاء کون ہے آپ کے سامنے یہ ہے مفاتیل اجاز شرعہ بھلسن اراغ یہ محسلام سے پورے پہلے کی کتاب ہے اس کتاب میں اس کے علاوہ آپ کے سامنے دیکھئی جو روحی بیان روحی بیان جیل نمبر گیارہ یہ ہے اسماعیل حبکی اللہ مفصر اسماعیل حبکی سہا کی کتاب ہے آج سے تین سو سال پرانی کتاب ہے تفسیر اہل سنت مینسٹریم اہل سنت کہ مسترر عالم کی کتاب اس کو جو آپ اس کے حوالے لئے بس سنی لیا تو اس میں لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں صاحبِ روحن بیان اسماعیل حبکی لکھتے ہیں اور مہدی اللہ علیہ وسلم خاتم الخلافت العامہ یعنی مہدی خلافت العامہ کے خاتم ہے اس کے بعد لکھتے ہیں اور خاتمِ علایتِ خاصہ ہیں یعنی خاتمِ علایتِ کون ہے مہدی ہے کس کے پاس اہل سنت کے پاس بھی اس کے علاوہ مفاتر اعجاز میں جو لکھتے ہیں یعنی ظہور تمامی ولایت وَقَمَالَجْ بَخَاتِمُ الْاَوْلِيَا خَاحَدْ بُوتْ کے عبارت از محمد مہدی اس علیہ السلام کے موجود است یعنی فرماتے ہیں ساری ولایتیں ہیں یہ اس میں بھی کیا شان بیان ہوئی جیمہ اسلام کی گرشنِ راج پڑھی ہے جس میں جو ہے خاتمِ ولایت مہدی موت کی شان آپ کو معلوم ہوں پھردو میں بھی ہے اور کتاب اہل سرماتے ہیں ساری ولایتیں اور ان کے کمال کا ظہور جتنے بھی انبیاء جتنے بھی حلیاء اللہ کی بلاتے ہیں ان کے کمال کا ظہور ان کے کمال کا ظہور خاتمِ الْاوْلِيَا جو جن کو محمد مہدی علیہ السلام کہا گیا ہے ان کے ساتھ ہوگا پورے ولایتیں کمال کو پہنچنیے یہ ابتدا پر اعتراب نہیں کر کے کمال پہترست کریں لیکن یہ ابتدا انبیاء یا آدم علیہ السلام کا اعتراض کرے ان کے مقام کو دیکھ کے تو بچا ہے کہ انبیاء کو نہیں جانتا اس لئے اعتراض کرا اور جو آکے سیدھا محمد الرسول اللہ پہ اعتراض کرے تو اس کو کیا سمجھیں گی کہ سب سے بڑے نبی پہ اعتراض کرنا سیدھا سیدھا ساتھ ہوئے آسمان کی بات کرتا ہے اگر آسمان کو پہنچ نہیں سکتا تو اب پوری بلایتوں کا کمال کا ضرور مہتی علیہ السلام سے تو قاتل بھی بلایت کون ہے مہتی ہے ماؤلت علیہ السلام جن کو ہم حضرت سیدھا محمد جونتولی مہتی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کے بعد دیکھئی جی آؤ اب جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا بہاصل اس کو اگر سمجھنا ہے ایک حدیث کافیتی آپ کے باس ایک حدیث پہ ایک نظر پڑھ جاتی پورے اعتراضات بتاعتی ہو جاتے آپ کو سمجھ میں آجاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے تائصور قلم اعتمر چاہے بسم اللہ الرحمن نے اپنے حبیب کے واسطے بیوان دیا اپنے حبیب کے اخلاق کا اظہار کیا اپنے حبیب کے خلق کا اظہار کیا اپنے رسول کے خلق کا اظہار کیا کہ وہ عظیم خلق پر فائز ہیں بڑے اخلاق پر فائز ہیں اس کے بعد ہمارے مہدی مہود علیہ السلام کے خلق کا جو بشارت جو ہمارے مہدی کے تعلق سے دیئے ہیں وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے ہیں ایک جگہ اللہ نے کہا تم بڑے اخلاف پر فائض ہو دوسری طرح محید علیہ السلام نے طالب سے اللہ کی حدیث نے فرمایا عقد الدرر عربی صفحہ نمبر 25 ایک حسیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت اور دوسرے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک رجل رجل من احل بیتی یوان یو حسمہ اسمی آپ فرماتے ہیں کہ حسول اللہ نے فرمایا میرے اہل بیت سے ایک مرد نکلے گا ایک شخص نکلے گا جس کا نام میرا نام ہوگا جس کا نام میرا نام ہوگا یہاں پر ختم نہیں باپ جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوں گا یہاں پر بھی باپ ختم نہیں اس سے بڑی چیز اللہ کی حسول جو بھی خلق میں آتا ہے جو رسول اللہ کے واسطے ہیں وہ اسلام کے واسطے بھی ختم نہیں باپ یہ حدیث دو صحابی سے روایا ہے اب اس حدیث کو رب کر کے بہتا دو پلیں ساری دنیا تو ساری زمین کو عدم اور انصاف سے پھر دیں کہ میں اسلام کی حدیث اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو بات واضح ہو جاتے ہیں اولی اللہ مہدی موت کو کیا بتا دیئے مفاتی الحجاب میں بلشل راز کی یہ عبارت ہے چُو اَسْخَاجَا يَابْ نِزْبَتِ تَعْمْ عزُوتَ ظَاہِرْ آمَدْ رَحْمَتِ اَعْمْ فرمایا کیونکہ اسے یعنی مہدی کو نبی سے نسبت تام ہے پوری کی پوری نسبت اس کو نبی سے ہوا تب ہی وہ مذرے رحمتِ اعْمْ اسی وقت وہ بھی رحمتِ اعْمْ کا مذر ہے رحمتُ لِلْعَالَمِينَ رحمتُ لِلْعَالَمِينَ رحمتُ لِلْعَالَمِينَ شیخ احمد نے فرمایا جس طرح رسول اللہ رحمتُ لِلْعَالَمِينَ ہے اسی طرح مہدیاں دعوت بھی رحمتُ لِلْعَالَمِينَ ہے رحمتُ لِلْعَالَمِينَ ایسے کہیں تو کہیں جو ہے حوالے جانتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں رسول اللہ مہدی نے آپ کو بات سمجھ نہیں آگئے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اگلے بیان میں جو ہے تصویت میں بات کرنے والے ہیں جو آپ قرآن پڑھتے ہیں انگلیس ترجمے سے جو سور اخلاص کو سور اخل کہتے ہیں جن کو عرمی نہیں آتی جو فارسی سے نابلد ہے وہ جا کے اتراز کر رہے ہیں تصویت کے خاتمائن پر تم سے پہلے تمہارے مختنا تمہارے بڑے اتراز کر دیئے تھے اس کا جواب ہمارے بڑے دے دیئے تھے پھر کونسا کھیل کھیلنے والے ہوں جب ختم ہو گیا جب سب بات ختم ہو گئی جب میدان سے گین لے کر جانے والے لے کر چلے گئے ختم الہدا میں بتا دیئے نختم سراجی افسار میں بتا دیئے کحلن جواہر میں بتا دیئے تمام طرح جتابوں میں پورے کے پورے حوالے جا آپ کے ساتھ رات کو ختم کر دیئے پھر ہمارے لوگوں کے واسطے ہمارے لوگوں کے واسطے یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا ہم کو ضروری محسوس ہوا کہ مہدی علیہ السلام میں اللہ ہوں کیا رہے ہیں اب بندگی میں ان کی ذات میں اللہ کو دیکھے ہو رہے ہیں مغالدہ ہو سکتا ہے شک بھی آسکتا خدا رہا سکتا ہے اس لیے بات تو ماضح کرنے کے واسطے بات آپ کے سامنے انشاء ہوتا رکھ رہے ہیں ان کی چالیس منٹ کی تقریب میں ہم کو خابل ہے جو اچھی اعتراضات ہیں جو بجا ہے جو ایک صحیح ادمی جو کر سکتا ہے وہ چھے اعتراضات ہم کو نظر آئے سب سے پہلے اعتراض اعتراض نے کیا ہے 11 منٹ 26 سکنڈ پر جو اعتراض کیا ہے نقل ایک دن فراہ میں مہدی علیہ السلام نے بندگی میں شاہ نیمس کے سامنے آکر فرمائے میں اللہ رب العالمین یہ نقل پنج فادیر میں ہے نقلی اعلیم میں بھی ہے اس کے حوال جا دیں گے آپ دیکھیں گے دوسرا اعتراض دوسرا اعتراض اعتراض اسلام نے فرمائے جس نے مجھے پہچھانا اس نے خدا کو پہچھانا تیسرا اعتراض خدا کو خدا دیکھتا ہے چونتا اعتراض تیس سال ہم اللہ کے عاشق تھے اور تیس سال ہوئے کہ وہ ہمارا عاشق ہے بات آشقوں کی ہو رہی ہے یہ لگا کیوں اعتراض پہ سامنے آ رہا ٹھیکے پانچ بات اعتراض نہ میں کسی کو جنا نہ میں کسی کو جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا یہ بھی پانچ بات اعتراض یہ بھی پانچ بات اعتراض 33 منٹ پہ جو آپ یہ بات بولیں اس کے بعد چھتا اعتراض کعب اعتراض مہدی علیہ السلام کا تواف کرتا ہے یہ بات 33 منٹ پہ آپ 40 سکنڈ پہ آپ بولیں ہیں اس کے بعد یہ چھتا ہے چھتا ہے آپ سب سے پہلا اعتراض سکون سے سنو اور ایسا سننا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی اعتراض کرے قرآن کی جو آئے سنے ہیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تعلق سے سورہ قصص میں آیت نمبر 29 سے 30 سورہ قصص ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے مطلب پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوئی دور کی طرف آگ دیکھیں آگ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے تہرو میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیکھ رو اگلی آیت نمبر 30 میں اللہ کا ارشاد ہے فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَا نِشَاتِ الْوَادِ الْعَيْمَنِي فِلْبُتْعَتِ الْمُبَارَكَتِ نِنَشَجَرَتِ اَنْ يَا مُسَا اِنِّي عَلَى اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ آیت نمبر 30 اس کے بعد جب آگے ہوئے پھر جب آگ کے پاس حاضر ہو موسیٰ علیہ السلام پہ نکاح ہوا آپ کچھ وقت تھیرے پہ اس کے بعد اپنے حریہ کو لے کے نکلے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ علیہ السلام کو آگ نظر آتی ہے تو آپ پہتے پہتے تھیرے میں جا کر آگ کے پاس جاتا ہوں شاید کچھ ہم کو نیوز خبر نہیں جائے یا وہاں سے کچھ آگ لے کر آؤں تاکہ آپ کچھ سیٹ لے پھر اس کے بعد جب آگے پہنچے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پورا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ظاہر فرما دیا پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوئے ندا کی گئی میدان کے ڈائیں کنارے سے رینڈ سیٹ سے برکت والے مقام میں ایک پیر سے ایک جھاڑ سے ایک شجر سے کہ فرمایا یا موسی اے موسی بے شک میں ہی ہوں اللہ رب العالمین تو جھاڑ جھاڑ سے عواز آتی ہے کہ اے موسی بے شک میں ہوں میں ہی ہوں اللہ رب العالمین اب جب یہ آئے یہودوں نہ سارا پڑے تو بہت سے ان کے پاس جھاڑ اللہ تو ہم کیا جواب دیئے کہ نہیں جھاڑ اللہ نہیں ہے اللہ رب العالمین تو ہمارا مالک ہے سب کو پیدا کرنے والا ہے جھاڑ خدا نہیں ہے لیکن جھاڑ سے جو آتی ہے وہ خدا کی آواز آئی اس وقت میں جھاڑ اللہ کا مذہب بندیا تھا آواز آنے والی خدا کی آواز تھی جب یہ جواب یہود و نصارا کو روا ہے تو مہدی کے سام مہدی کے پاس آنے والی آواز انا رب العالمین میں اللہ ہوں اللہ کی تھی یا مہدی موت کی تھی یہ جواب آگے بننے سے پہلے آپ دو الفاظ کو یہ آگے کی یہ آگے بہت زیادہ کہا پہیں گے آپ کو ایک تو علوہیت ہے ایک علوہیت یعنی خدا ہی رب العالمین کو یہ علوہیت بلا جاتا ہے اور ایک ہے مظہر مظہریت یعنی جہاں سے کوئی چیز ظہور کرتی ہے جہاں ظہور یعنی ظاہر ہونے کی جگہ اس کو مظہر بلا جاتا ہے تو جھاڑ نے خود نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں اگر کہتا خورج میں یہ بات نہ آتی معلوم تھا کہ جھاڑ نہیں ہے ورنہ موسیٰ کا کیا جواب ہوتا موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نہ وہ جھاڑ کو کہہ دے نہ ختم کرے بلکہ وہ سمجھ گئے یہ تو میرے اللہ کی آواز ہے اس کے بعد جب آواز سن گئے تو کہا ہے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ عدیلر کا سبحان اللہ جب آواز سن گئے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آواز کیسے سن گئے فرمایا سرطا پا کھان ہو گیا سرطا پا کھان ہو گیا جب اللہ کی آواز میں اتنا مزہ آیا تو اس کو دیکھنے میں کیا مزہ ہے فرمایا ربی عرمین اے اللہ مجھے تو تیرا چلگا بھی کہا کہ میں تجھے دیکھ سے دوں اب اس کی بھی بہت معارفانہ وہ تعریفانہ جو ہے تخشیر اب اس کو بھی لوگ لیں گے کہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدہ نہیں ہوا مہدہ بھی انہیں حضروں سے دیدہ رہا فرمایا اس بیاس میں جانا ہے دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ مزہریت علوہیت جانا ہے مزہریت جائے سے کوئی چیز ظہور کرتی ہے جائے ظہور علوہیت خدای دوسری آیت اللہ کا ارشاد ہے بسم اللہ اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُنَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُنَ اللَّهَ قَدُ اللَّهِ فَوْتَعِدِهِ الْاَخِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ لَا سورِ فَتَعَ ہے آیت نمبر دس ہے فورٹی ایٹ با سورہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے صحابہ اکرام بیعت کیے آپ کے صحابہ اکرام بیعت کیے تو اللہ تعالی نے اس واقعے کو جکر فرمایا وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں اے رسول وہ جو صحابہ اکرام تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں بات ہتم ہوں نہیں تھی یہاں پہ لیکن سر سے پہر تک جو مظہرِ اتم ہوتا ہے تو سر سے پہر تک اللہ کا مظہر ہوتا ہے جو ذات کا مظہر ہوتا ہے اس کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ نے آگے بھی فرما دیا عجید جو تم سے بیت کرتے ہیں وہ یقین ہم سے بیت کرتے ہیں آگے بھی سنو بے شک ان کے آتوں بھی اللہ کا ہاتھ ہے یعنی رسول اللہ جو ہاتھ وہ رسول اللہ نہیں تھا مانکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا اب اس آیت کو کیا خود نعوذ باللہ نکال دیں گے قرآن سے دوں لو کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ فرمایا تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اب ابھی خود میں جو سنے بما رمیتا اد رمیتا بلا کل اللہ حرما یعنی اور احمحبوب وہ خواب جو تم نے پھیکی تھی وہ تم نے نہیں پھیکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھیکی تھی مشہور آیتیں تو اس میں سمجھنا کیا ہے ہم کہ جب کوئی مظہر اتم ہوتا ہے تو اس کا فیل اللہ تعالیٰ کا فیل ہوتا ہے آگے مخارش علیت کے حدیث سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھی آپ بخاری شریف کے روایت ہے بخاری شریف بھی آپ کے سامنے ہی ہے یہ بخاری شریف آپ کے سامنے ہی ہے کتاب و رقاق ہے حدیث نمبر ون فور ڈابرٹو ہے جن نمبر تین ہے مسلم میں بھی یہ حدیث سنیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کیا ہے یہ حدیث خودسی ہوگی اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ میرا بندہ میرا خرب ڈھونتا ہے اس سے غریب ہونے کی کوشش کرتا ہے ڈھونتا ہے نوافیل سے فرائز کی جو مکملائت ہیں جو ایکسٹرا چیزیں ہیں نوافیل سے بندہ ہمیشہ میرا خرب ڈھونتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر فرمایا اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کیا ہوتا ہے بخاری شریف کے روایت مسلم شریف میں بھی ہے متسوقن علیہ حدیث ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کی زبان ہے زبان رسول کی ایک الفاظ حکم معنی اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کنتو زمعو اللذی يسمعو بہی و بسرعو اللذی يبشر بہی و ایدھل لتی يبدیقو بہا و رجلل لتی یمشیب بہا آپ نے فرمایا اے بندیر جب میں تس سے محبت کرتا ہوں میں کسی سے محبت کرتا ہوں میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا آت بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اشت اللہ بات میں آگر دو آنف 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 بڑھائے گئے دوسری نوایتوں سے وَا فَبَادَ الَّذِينَ يَا قِرُ بِهِ وَلِسَانُ الَّذِينَ يَتَقَلَّمُ بِهِ فرمایا میں اس کا دل بھی ہو سکتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں اور اس سے وہ گھلان کرتا ہے اور وہ مہدین سے اور رسول سے زیادہ کون اللہ کے خلی کو سکتا ہے اب یا ان کی زبان ان کی زبان دھیم یا اللہ کی زبان دھیم اللہ کہہ رہا تھا یہ یہ لوگ کہہ رہے تھے ایک حدیث کو اگرہ سمجھ گئے ولی کی شان میں جو اپنے حدیب کے حلیہ اس کی امت کے حلیہ کی شان میں جو اللہ نے فرمائے تو خاتم اللہ علیہ کی بات ہی کچھ اور ہے خاتم اللہ علیہ کی بات ہی کچھ اور ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشان ترمیدی شریف کی حدیث بحر المعنی میں بھی ہے تسکت اللہ علیہ میں بھی فرمایا ان الحقہ لیندقو علیہ لسان عمر بے شک اللہ بے شک حق بولتا ہے تو عمر کی زبان سے بولتا ہے اب عمر رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حق بول رہا ہے عمر کی زبان سے اس کے بعد سنیے آپ اب یہ لوگ رسول اللہ مبدول السلام دہ جو ہے فرمان زبان نسل ترمیدی شریف کی حدیث ہے دیکھتی آپ کتاب المناقب حدیث نمبر 3726 اور اسے راز کی بات سرگوشی کی راز کا ہے لوگوں نے کہا تہتیر یتین بلا شباب رسول اللہ کا سرگوشی کرنا اپنے چچہر بھائی حضرت انہی کے ساتھ بڑا طبیل ہوگا ہے بہت دیر سے ہم یہ بات کر رہے ہیں ترمیدی میں عشد علمات میں رباد موجود تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جر خواہوہ تاجد کیے کہ یہ کیا باتیں کر رہے تھے اپنے چچہر بھائی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اور اتنی طبیع و نفتبع اور وہ بھی راز کے حساب سکر کوئی راز کیسا کہتا ہے دور آپ کے راز بول رہے ہیں چھپکے سکھان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں راز و نیاز کی باتیں اور جب راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا یعنی ہم نے جو چاہا اپنے حبیب پر جو ہے وحی کی اب کیا وحی کی نہیں کہا یہ راز کی باتیں ہیں اپنا بندہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے تو حضرت علی کے طالب سے جب رشک کیے کہ آپ اپنے چھتے ہیں بھائی سے اتنی طبیع راز گوشی کریں سرگوشی کریں آپ راز بولیں تو اللہ کے حصول نے فرمایا مَنْ تَجَئِ تُحُو لَلَاقِنَّ اللَّهَنْ تَجَاہُ میں سرگوشی نہیں کرنا تھا میں نہیں تھا بلکہ حضرت علی سے اللہ سرگوشی کرنا تھا حضرت علی سے رسول نے اپنے آپ کو ہٹایا اور اللہ کا عزبات کیا میں نہیں اللہ سرگوشی کرنا تھا اب یہ حدیث کا کیا مانا لیں گیا انہیں اوئیت لیں گے مزر رکھ لیں گے کیا مانا لیں گیا گوگر میں سرچ کرتے ہیں آپ سرچ کرو یا آپ مینس نے سنی جواب میں گئے آپ کے علماء سے کچھ ہوشنا کیا مانا ہے متعدد مانے ہیں صحیح مانا لو قرآن کے بھی کئی مانا ہو جاتے ہیں کئی ظاہر کئی باتی میں صحیح مانا لینا اس کے بات آپ دیکھئی جیئے یہ جو فرامین ہے جو علی اللہ وغیرہ سے ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو لوگوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے تعلق سے حضرت تسکیت الرولیہ ہے شیخ فردالن عطا رحمت اللہ تعالیٰ کی قطاع اس میں حضرت باعیزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ منصور احلاج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے تعلق سے جو ان کے زبان سے ایسے الفاظ دکھ لکھے کہ انالحاق یعنی میں حق ہوں میں اللہ ہوں بلے جائے اور حضرت باعیز بستانی بلے کے سبحانی ماعظمشانی یعنی میری ساتھ سبحان پاک کئی پلند میری ساتھ کئی میرا بڑا محتبہ اور بولے تھے کہ رسول اللہ کے جھنڈے سے پڑا یوک سے پڑا رسول اللہ کے جھنڈے سے پڑا میرا جھنڈا کہ تمام کلام جو انی اللہ سے جو ہے زبان سے سادیل ہوئے تھے ان کو ایک ولی سمجھ سکتا ایک ولی جو مہدین اسلام سے پہلے کہا ہے جو اہل سندن جس کا جو انکار نہیں کرتی حضرت فرید الدین آتار رحمت اللہ تعالی انہوں نے آوال کو جمع کرے ہر ایک ولی کے سیرت میں جو جو ان سے سادیل ہو سر بیان کرے بیان کرنے کے بعد کیا بڑا پیارہ جو سے بولے ہیں یا آپ نے فرمایا مرا عجب آمر از کسے کے روادارت از درخ تے ان اللہ پر آئے وہ درخ درمیان نہ چھرہ رواد نمی آشد کے آئے حسین انہ الحق پر آئے وہ حسین درمیان نہ آپ نے فرمایا مرا حضرت شیف فرید اتار گیتے ہیں کہ مجھے عجب دکھتا ہے مجھے تاجب ہوتا ہے جو لوگ جھاڑ سے انہ الحق کو جو ہے انا رحمت اللہ عالمین کو جو ہے روا رکھتے ہیں جائز رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھاڑ درمیان میں نہیں تھا بہتے اللہ کہہ رہا تھا زبان اللہ کہہ رہا تھا جھاڑ درمیان میں نہیں تھا تو جب جھاڑ کے واسطے تم روا رکھتے ہو تو منصور اندھب کے واسطے تم اندھب روا کیوں رکھتے ہیں جبکہ منصور درمیان میں تھا ہی نہیں بہا بہا مرا حجب آئے مجھے تاجب ہوتا ہے کیسے لوگیں اسی بات سے مولانا رن نے فرمایا حضرت گنشل راز کے مصنف نے فرمایا اس بات سے شیف فریدین اکتار نے فرمایا کہیں ولی اللہ نے فرمایا اجی رواب آشد انا حق ازد رکھتے چڑھا لبود رواب نیت بکھتے اجی تم جائز رکھتے ہو چھار سے انا رب العالمین تو ایک نیت ولی اللہ سے اس کو جائز چیز نہیں رکھتے بات سمجھو اس کے بعد حضرت جو ہے فردین اکتار رحمت اللہ تعالی پوری بات کا دے خلاصہ لکھتے ہیں آفرما دے فارسی مبان سکچی فورائشن ہے بلکہ ہی کسیرہ زبان حق بود و گویتا نیز حق و گفعا کے لطقوں بے ینتکو بود و بے یسمحو و بے یبسرو تعلیٰ جرم حق برزبان باید سکن گویت و آعا بود کہ لوائے عظم من لوائے محمد بلا لوائے حق از لوائے محمد عظیم تر بود چون رواداری کے امی آناللہ پدید آیت روادار کے لوائے عظم من لوائے محمد وہ سکنی معاظم شانی از درق نیحار بابلہ عزید آیت یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم کو سمجھنا چاہئے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ تک اس حد تک رسائل آسل کر لی تھی کہ آپ یہ زبان سے خود خدا تعالیٰ کہہ رہا تھا اور آپ کا خول جو تھا وہ اللہ کا خول تھا اور جو آپ نے فرمایا میرا جھنڈہ رسول کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا میرے جھنڈے کے نیچے تمام امپیاں ہوں گے بائیزید کا خول تھا یہ تو کہاں ہاں وہ سچ ہے فرقی مفتار کرتے ہیں رسول کے جھنڈے سے بڑھا بائیزید کا جھنڈہ ہے ہاں یہ کسی بات ہے پھر آگے سمجھا ہے ہاں چیز اللہ کا جھنڈہ سب سے بڑھا ہے وہ کہنے والا خدا ہے وہ کہنے والا منصور یا کہنے والا بائیزید نہیں میں اللہ تبارک و تعالی کہنا تھا خوران کی ایک ہی آیت کافی ہے جو چھاڑ سے آواز آئی تھی وہ ایک آیت کو سمجھ جاؤ گے پوری پانچہ ہے ظاہی ہو جائے گی گلچن اعواز میں کیا پیارے عویات سنیجی آپ انالحق کشفیہ سرار اس مطلق بجوز حق کی استگویت انالحق یعنی انالحق بھید کا کھلنا ہے بھیشک بجوز حق کون ہے جو بولے میں اللہ کے سب ہے ہی کون جو بول رہا ہے میں اللہ اللہ ہی ہے جو ہماروس بہدت الوجود کا عقیدہ ہے وہیں بہدتیوں کا بھی عقیدہ ہے یعنی اگر تُ چاہتا ہے کہ یہ رات تُس پہ حسان ہو جائے تو خران کی ایک آیت پر لے کہ ہر شئے میری ذکر میری تذبی بیان کرتی ہے یہ بھی تذبی ہے انسان بھی شئے ہے اچھے انسان اشرف المخلقات ہے پھر فرماتے ہیں کہ درعاور وادی عیمن کے ناغا دردتے دوئے دنیان اللہ سنو وادی سے دل کے ہو کر آگا یعنی دل کے کوئے دور پہ جاؤ دل کے کوئے دور پہ جاؤ اور آگا ہو جاؤ کہ درختوں کی لیدہ انسان اللہ کیا ہے پھر فرمایا ہم جو کلیم تاکے بطور دل آمدین انسان اللہ ہما عالم شنو دین فرمایا موسیٰ کی مثل موسیٰ کی طرح جب میں دل کے کوئے دور پر پہنچا انسان اللہ یعنی میں خدا سارے عالم سے میں سنا روا باشت انہلہ قدر رکھتے چرا نبود روز نیک بختے اجی تم چائز رکھتے ہو جھار سے کہ میں اللہ کہنا ایک اللہ والے سے کیوں چائز نہیں رکھتے کہ جھار سے پہ اشرف المخلوقات مسلمان فلی اللہ ہے چونس حق نیز دیگر ہستی انہلہ مادری چونس حق نیز دیگر ہستی انہلہ خوال حق ہوئی گرہائی انہلہ یعنی فرمایا نہیں حق کے سباب کوئی موجود مطلع میں تو موجود کا عقیدہ بتا رہا ہم کو حق کے سباب کوئی ہے نہیں کیا ملے چونس حق نیز دیگر ہستی انہلہ جب اللہ کے سباب کوئی ہے نہیں ہوالحق گئی گرہائی انہلہ جب حق کے سباب کوئی ہے نہیں اب تو ہوالحق بولے یا میں اللہ ہم بولے جو وہ مقام میں پہنچ جاتا ہے جب اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے وہ اپنا خیال تک نہیں لاتا جب وہ کہتا ہے میں حق ہوں تو وہ نہیں کہا جنہوں اللہ کے رات تم سمجھتے ہوں یہ دوئی کو ہم دوئی نہ دور کنا سن یہ تیبی اندر تحوہ بولا اگر تجھے یہ محصر ہو گیا تو دیدار کرنا تیرے واسطے خالہ کا گھر جائے یہ جو عبیت الوجود کا سمجھتے ہیں وہ یہ پاس سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد اور کئی اشارل کام میں ان کے سب پر نہیں جائے تائم بہت زیادہ ہو جاتا آگے بڑھتے ہیں کوئی حدیث چھوٹے نا اس لیے مجھے کیا میں لے رہا ہوں اس کے بعد دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزہر حق اللہ کے کامل مزہر اللہ کے رسول ہے دیکھیں جو اعتراض ہم پہ اوران وہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے واسطے جو ثابت ہے اگر تو محسلام کے واسطے کو ثابت ہو سکتا ہو کیونکہ رسول اللہ جب سے ہے محسلام جب سے رسول اللہ کو اور محسلام کو کامل نزبت ان کا خلق جو ہے وہ محسلام کا خلق ہے اس کو کبھی نہ چھو اس کا دعوان نہ چھو اب انہوں تصویت پہ اعتراض کرنے والے آگے اب وہ بات ہی تم کو سمجھنے آجے کہ ہمارے جواب دینے کی بھی ضرورتی دیکھیں گے اگر مفتیوں کے ساتھ صحیح علماء اعتراض ہو تو اس کا جواب نہیں ہے بچے بچے اگر بیٹھ کے اعتراض کر لے رہے ہم تو اکتھی ذکر چھوڑ کے سب جو ہے وقت جو ہے ڈال کے اطلاع کرنے کی جو ہم کو ضرورتی آگے جو ہے لکھتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھو کہ اللہ کے رسول کیسے ہے اللہ تعالیٰ کے مزار آتم ہے یہ بات اکثر لوگ جو ہے شاید علماء اگر یہاں ہے تو سنے ہوں گے لکھیں بات ہوں گے سنے ہوں گے مداری جو نبوہ ہے عبداللہ مہدی صدی اللہ علیہ کی کتاب اس میں جو ہے لکھتے ہیں کہ فرمایا حضور جمع اقلاقِ الٰہی اور صفاتِ ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طالب سے کیا لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع اقلاقِ الٰہی یہ جو اقلاق اللہ تعالیٰ کے ہیں اور صفاتِ ربیہ سے متاقق ہے اور شیخ عبدالکریم جنبالیم عبداللہ تعالیٰ نے وہی کنٹنی ہونا مراجی نبوہ کی عبارت اپنی کتاب کیسے ملی کو ذرا دیکھو یہ قلتے ہیں عاشقِ اصول ہوتے ایسے اولیہ کو شیخ جنبالی نے اپنی کتاب کمالاتِ الٰہیہ در صفاتِ محمدیہ کمالاتِ الٰہیہ در صفاتِ محمدیہ محمد کے صفات میں اللہ کی کمالات ایسے کتاب لکھے جہاں پہ صفت صفت اسم اسم صفت صفت ہر ایک صفت اور ہر ایک نام اسم کو بیان کر کے ثابت کیا کہ وہ تمام رسول اللہ میں بھی ہیں اور آگے لکھتے ہیں من جملہ عزا اسم اللہ ہے کیا؟ ان اسم میں سے ایک اسم اللہ کے ہے نیان اللہ تعجب کرنا ہے اولیاء میں اسم اللہ کا رسول اللہ کے باستے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ لفظ اللہ کے مذہر تھے اس میں لفظ اللہ کا ہے اور اس پر ڈلیل جوتی ہے شیخ جنبلی نے جو مدارج نواں میں لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ اس پر ڈلیل کہ رسول اللہ اس اسم اللہ کا مذہر ہے یہ انہوں نے شیخ جنبلی نے یہ اللہ تعالیٰ کے خال سے ڈلیل پکڑی جہاں پہ اللہ نے فرمایا یہ تُم نے نہیں پھیکا اللہ نے پھیکا ہے اے رسول جو تجھ پہ بیت کرتے ہیں وہ مجھ سے بیت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے اور ایک آیت دیش کی کہ فرمایا جس نے رسول کی تا کہ اس نے اللہ کی تا تین آیتوں سے انہوں نے دلیلی اور پورے نینے میں سفات انہوں کو ثابت کیا رسول اللہ میں آپ رسول میں بھی گھر رہے ہیں آپ سمجھ کے شیخ اکبر کے دوسری بہت اقوال ہے انہوں نے اللہ کی اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اب میں آپ امپورڈن بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو عبداللہ محدث دیل میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر سکچی سیون جل نمبر جل نمبر جو ہے صفحہ نمبر مدارج نبوہ کا اس میں آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ اما شکنیس کہ مرتبہ علویت مخصوص اسد بذاتِ الٰہی خداست و بندہ خدا خدا و بندہ محمد اس کا ترجمہ نہیں کرتا نہیں علمان کے پاس جو اس کا ترجمہ حاصل کرنا اس کے بعد روحل بیان میں جو ہے جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر سکچٹی سیون میں روحل بیان آپ کے سامنے ہیں جو آپ ابھی دیکھے ہیں یہاں پر روحل بیان جل نمبر گیارہ میں آپ لکھتے ہیں چون شدہوں مزر اللہ حام یعنی آپ نے فرمایا ترجمہ پر رہا ہوں آپ اللہ حادی کے مزر ہیں رائے ہدایت و ارشاد میں رائے ہدایت و ارشاد میں آپ اللہ کے مذہر ہے اور آپ کا وجود مذہر حق ہے کیا ہے مذہر حق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں بیت صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں گفتہ اون گفتہ اللہ بود گفتہ اون گفتہ اللہ بود گرچہ خلقوں میں عبداللہ بود یعنی اس کا کہنا اللہ کا کہنا اس کا بولہ اللہ کا بولہ اگرچہ کہ وہ عبداللہ کے زبان سے نکر رہا ہے عبداللہ اس کو بھی سمجھنا ہے تو عبداللہ کا کیا مقام ہے انہی عبداللہ وہ تابع محمد رسول اللہ میں اسلامیں فرمائے اللہ کا بندہ اور رسول مرحول صلی اللہ علیہ وسلم میں تابع ہوں مذہر میں کتاب اللہ بھی فرمایا اب عبداللہ کو لے کر باب لوگ تو ہے دھوکر کھا گیا عبداللہ کیا ہے عبداللہ بہت بڑا مقام اس کی تشریف میں کر رہا ہوں یہ بات سمجھ رہو آپ کا عبداللہ ہم اگر نام رکھ لیا عبداللہ تو عبداللہ نہیں ہو جاتے کامل الفقر ذاتم فہول اللہ جب فقر کامل ہوتا ہے واللہ کی ذات میں فرار جانتا ہے میرے اسلام نے فرار فہو عبداللہ وہ عبداللہ ہوتا ہے وہ مقام پہ جانے کے بعد وہ بندہ عبداللہ تو عبداللہ کہوں نے خاتمین عبداللہ اس کے بعد آخری بات اب یہ حوالے جاتے ہیں حوالے جاتے ہیں کہ اب یہ بات اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں تو مسئلہ پورے سمیم ہے تھا ان کو جو اطراز کیے ہیں یہ ہے فتح عزیزیہ عبدالحق عبدالعزیز دہلی فتح عزیزیہ ہے عبدالعزیز دہلی مہتیس کی اس میں جو ہے آپ نے جو ہے جب آپ سے سوال کیا گیا اسی اسے عمر میں اسی جو ہے قبیل سے سوال کیا گیا تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ میں جو دعویٰ پر انہیں تحمیان اللہ وغیرہ اس کے تعلق سے آپ لکھتے ہیں ان کا اماس ہے یہ الفان اگر آپ کو سمجھ میں آگئے تو مسئلہ کلیپ ہو جاتا ہے اس کے معنی کیا تھا اگر تم کم از کم یہ پڑھنے کتاب جو دو سو سال بلے رہی سلام پر لکنی کتاب عزیزیہ ہے عبدالعزیز دہلی کی اگر یہ تم پڑھنے تھے جو مینسٹری مہتیس دہلی دیوبندی وہاہبیوں سے پہلے کے عالم یہ لوگوں پیدا بھی ہونے جو اس کا انکار نہ سنی جمعہ دوانا کرتا ہے نہ جنبہ نہیں کرتا ہے نہ سبنی اینہ وہاہبی کرتا ہے عبدالعزیز مہتیس دہلی کی بات اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ مہتیس دہلی کی بات تو بھی اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ مہتیس دہلی کی بات تو بھی تو آپ کہتے ہیں ان کلمات سے ان کلمات سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اللہ تعالی کا ظہورِ الٰئی آپ کو یعنی علی اللہ کو بدرج کمال حاصل ہوا اسے سے بہت معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اللہ تعالی کا آپ کو بدرج کمال حاصل ہوا اور صوفیہ کے اخوان جو جو آئے ہیں جو جو صوفیہ کے اخوان آئے ہیں ان کا یہی معنی ہے اس سے یہی حاصل ہے اسے کوئی بھی جو ہے اسے علویت یعنی اللہ ہونے کا دعا کر دیئے اب لوگ جو ہے سمجھے سکے فیرون کو اور فیرون کا انہی ان اللہ بولنا اور منصور کا انہی لکھ بولنا پرابر بتا رہے ہیں اکچھا بھی ساقی 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 ویڈیو کی کمنٹس میں جو ہے مینچے جو بعد لو کمنٹس کریں نہ دانو فیرون کے انہی انہی ان اللہ رب العالمین بولنا اور منصور انہی لکھا جو بولنے کو تم برابر بتا رہے ہیں ان دولہ میں فرق ہے بہت زمین و آسمان کا فرق دولا میں اتنا فرق ہے کہ جتنا دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے جترہ زمین و آسمان فرق دولا اگر تم تفصیر حسین پر لکے تو تم کو بعد اس میں کلیر لیکنی کل اولیاء اللہ بولے کہ فران جو تھا اپنے وجود اپنے حسنی کے ساتھ ما اللہم بولا تھا منصور جو تھے اپنے حسنی کو فنا کر کے مولا تکر بھی اللہ سبان اللہ تم وجود کوئی خطہ نہیں کرے اپنا وجود باقی ہے مان لگے تو آہک ہوتے ہیں بھوم لگے تو کھارا کھتم ہوتے ہیں اس زمانی چیزیں تمہیں باقی چھوڑی چیزیں باقی ہیں یہ جو اپنا وجود ہوتا ہے ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا جب اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں کوئی چیز کا وجود نہیں ہوتا جیسا کہ رامیہ وصیب بڑے علماء کو ان کے زمانے کے اولیاء کو اولیاء اڑا گئے یہ مسئلے میں تو اسی طریقے سے ایک مہدبی بچہ جو سائے میں سمجھ ہو تھوڑا بہت موشد سے ملتا جھنٹا اور تھوڑا بہت بیانت بگرہ سنتا ہو وہ ایسے مہترجین پر اس مسئلے میں ہو نہیں ہو رہا سکتے سمجھ سکتے حجون کا وجود ہی نہیں تھا یہاں میں اپنے سرطاپہ وجود ہے پھروں سرطاپہ انا میں منظور انالحق سرطاپہ خدا کے ذاتے فنا ہے یہ انا ہے یا فنا ہے کترا فرق ہے دونوں میں پھرال ایدھے کہیں سارے حوالہ جاتے ہیں آگے بڑھے جانوں میں بسے گی اس کا اطراز نمبر دو اچھلی اور ایک بھی حوالہ ہے اس لیے یہ کتاب خود خاص کتاب بحر المانی کتاب کا نام میں اسلام سے پہلے کے بزرگ ہیں وزیب اسلام کے ساتھ آپ کو معلوم ہے یہ کتاب کیا ہے پڑے ہوگی بحر المانی میں اگر پھڑ کے سناو بھل تو سنا تو تین چرمیں لگتے ہیں بہت خاص بات اور اس کا اندر کوئی سلیع عمالت کا کوئی علمی کتاب اندرواس کے زمانے کی بزرگ ہے حسینی مکی میں یہ حسینی ہے آپ فرماتے ہیں بھائی انحلق اور سبانی کی شرعہ ہر مکتوب میں اشارتاً لکھی جا چکی لیکن اس مکتوب میں اول سے آخر تک اس کتاب میں اول سے آخر تک اسی معنی کا بیان کر رہا ہوں جانیے کہ جب حضرت اولویت ہے اللہ کو اس مجتخاق سے محبت ہوئی بہت سے زنباد اس مجتخاق سے محبت ہوئی تو ضروری ہوا کہ پہلے اپنے سورت کا نقش تخت خواب پر ہونما کر اور فرمایا حدیث کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدمہ وہ ضروریت اللہ سورتی ہے بے شک اللہ تعالی نے آدم اور اس کی ضروریت کو اپنی سورت پر پیدا کیا حقیقت شیعہ جملہ شیعہ کی حفیت کہ نقش کا سورت میں آنا یہ تھا اور اس سورت میں آنا یعنی اللہ نے آدم کو اپنی سورت پیدا کیا وہ سورت میں کلامی ہے میں بولتے ہیں تو آپ سورت میں کلام میں شامل ہیں آگے فرماتے ہیں اسی مائز اسی وجہ سے بعض عاشنا بھی کہے اٹھے جو جہانے والے کہے اٹھے یعنی کلام میں درائے اور صدانی کہہ دیا اور دوسرے نے ان الحق کہہ دیا جو سمجھ گئے تھے انہوں نے کہہ دیا اگر ذات کا پہراہن ذات کا پہراہن بولے اگر ذات کا پہراہن کلام کرے تو نادان سمجھتا ہے کہ پہراہن بول رہا ہے وہ پہراہن کلام دیکھیں سمجھ دیا سمجھ دیا میں سمجھ ہوں سپیکر صلی اللہ تو کہ سپیکر خلی ہو گئے بولے اپنا کوئی آر ہائے اللہ اللہ تھا جو کہہ رہا تھا ہم آنا کوئی نہیں تھے اللہ ورنہ کا نادان سمجھتے ہیں پہرہن کو نہ آئے ہجی پہرہن نہیں پوچھتا ہے کوئی پاسم جو بزاتا ہے باسری بجاتا ہے سمجھتے ہیں نادان باسری کہہ رہی آجیب بسانے والا کوئی اور ہے سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے یہ مائی اور اس کا حوالہ ہی کافی ہے پہرہل آگے جو ہے پڑھ دیتا ہوں شتخہ بزرگ نیم کا جو ایسے باتیں جو ہے لکھے ہیں وحدت کا راز ہر بشل کی صفات میں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے جو کوئی شخص ایسے استقرار کے روحی حاصل کر لیتا ہے کہ اپنے روح کو بھی بھول جاتا ہے دیکھو گفری بڑی باتیں ہیں جو اپنے روح کو بھی بھول جاتا ہے تو اللہ اس میں جلوالہ ہوتا ہے اور اسے جو حرکات سلزت ہوتے ہیں وہ اس کے نہیں ہوتے اللہ ہی کے ہوتے ہیں جیسا بایجید سبحانی اور منصور نے اللہ ادھر کہا یہ انا کلی منصور کی انا نہیں تھی اللہ ادھر کی انا ہے جب اولیاء نیچے کے اولیاء اللہ کہ یہ مقام ہے تو اوپر کے خاتمون اولیاء کہ کیا مقام ہوں میں سوچ ہو بس سبحانی اور انہیلہ کہنا ان سے نہیں تھا اور ان سے کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ جب استغراط روحی کے محیط میں وہ تک ہاتے ہیں جو اسرار میں ہے اور ذات کے ہمرن ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کہتا ہے جو کہتے ہیں وہ کہتا ہے یہاں تک کہ وہ ہو کر کہتے ہیں یہ بات وہ ہی جانتا ہے جو وہ ہو جاتا ہے یہ بات وہی جانتا ہے جو وہ ہو جاتا ہے اور ہم کو تم کو ایسے لما کو بات سے سمجھ میں نہیں آرہی اب ایسے موترین جن کو بات کہا سے سمجھ میں ہیں یہ بات وہی جانتا ہے جو کیا ہو جانتا ہے مرحال آگے اعتراض دمج میں دو پہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا اعتراض ہے جس نے مجھے پہچانا اس نے خدا پہچا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا پہچانا اعتراض کیا ہے رسول اللہ کا دیدہ رسول اللہ کا دیدہ کیا ہے جو چیز اگر رسول اللہ کا حاصل ہے وہ چیز بہدی علیہ السلام کے باستیبیر ہوا رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ بخاری شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکہ شریف میں بھی ہے افشاد علامات ہے اپنے سامنے پھول کے بتانے بھرود میں کتابیں اگر کوئی جلسے کے بعد بھی جانتا ہے یہ کتابیں ایک بھی فقیر کی یہ عادت ہے ہمارے موشیر سے ہمارے اساتھیرہ سے سمجھے ہیں ایک بھی ایسی بات نہیں کوئی علاج اس کتاب پڑے نہیں اور جب تک وہ چیز نہیں نہیں وہ ٹاکھ لوگوں میں کوئی عادی کریں تو کم از کم دس جن سے کیوں یہ کان چاہ رہا ہے اور یہ جو آواز کا پروبلم جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ کتاب کھانے میں اتنے کتابیں اتنی دھوڑ ہیں اس میں بندے کو دسٹ ایلرجی ہے تو وہ کتابیں نکالتے نکالتے اتنی دسٹ سے بھی ایلرجی ہو گئی کہ سردی اور جو آواز میں جو بہت زبا فرقا گیا اور یہ کتابیں فتاہ عزیزیہ اتنی اندار رکھی گئی تھی بہتو کیا معلومتہ اسے اتناس کرنے والوں کے باستے اللہ آت دستال پر یہ کتاب لانگے رکھا تو یہ بھی کمی لیا ہے سارے ساتھ کو یہ کتاب ہی نہیں آنی ریحان میدینی صاحب بہت کو شکر کتابیں ڈھونے میں کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی حقیقت کا اظہار فرماتے ہیں کہ مرانی فقد رہاالحق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمت تفقوں نے مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے مشکات میں بھی ہے اور شب اللہ مات میں بھی اس کی شرائع جو لکھی بھی ہے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا اس نے میرا دینار کیا اس نے حق کا دینار کیا یا حق جو ہے اس سے مراد کئی ایک مرادات لوگ جئے لیے لیکن سب سے بہتر جو ہے مراد صوفیہ کرام لیے ہیں کہ الحق ان سے مراد اللہ تعالی کی ذات جس نے مجھے دیکھا بعض لوگ مراد لیے کہ اس نے حق سچا خواب دیکھا جس نے مجھے دیکھا فلا لیکن سب سے مستنم جو جو ہے تعلیم اس حدیث کو جو ہے بات سمجھے وہ صوفیہ سمجھے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حضاب دیکھا کیوں آنے پر تب سمجھ نہیں آئے گی آلہ حدیث میں یہ فرمایا من رعانی فقہ ترہا ربی جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا اس کے بعد جو ہے ابنی حدیث میں ہے اللہ ممفتی احمد یارخہ نعیم یہ دیکھئے یہ ہے مرقات و مفاتی شرعہ مسکات و محلومات مسار یہ احمد یارخہ نعیم اس آپ کے لئے میل سٹیم اہل سنت میں گینا اس لئے پوری اہل سنت جماعت دی کتابیں جو سامنے لے گیا ہے شارہین اہل سنت احمد یارخہ نعیم حکیم علومت بھی بولتے احمد یارخہ نعیم حکیم علومت بھی بولتے ہیں جو ہے لکھتے ہیں جن نمبر چیز نمبر دو سو گیارہ پہ لکھتے ہیں بعض لوگ اس حدیث کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہاں حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لوگ اس سے حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں ہے اور معنی یہ ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا کیونکہ رسول اللہ انوار آئینہ ذات کی بریائی ہے اللہ کے آئینہ ہے اور جیسے کہتے ہیں دلیل کے طور پر پھلے کیا کہے جیسے کہا جاتا ہے جس نے خران پڑھا اس نے رب سے کلام کیا جس نے خران پڑھا ہے اس نے رب سے کلام کیا ہے جب انوار خران پڑھتا ہے تو اس سے کلام کرتا ہے جیسے کہیں گے تو سکتے ہیں تو یہ جو شرعہ جو کیے ہے تلیل شرعہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ایک بڑی خاص حدیث آپ کے سامنے رکھنا ہوں یہ ہے مقالات شارع بخاری بخاری شریف کی شرعہ کرنے والے علام مفتی محمد شریف علق انجدی صاحب کی ہے اور اس کے علاوہ موجس محلوی عبداللہ موجس محلوی کتاب اگبار اور اخیار ہیں اس میں بھی یہ رمایت موجود ہے بڑی خاص رمایت عدی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں رایت ربی عزبہ جللہ فی احسنن صورتی یعنی مشکہ شریف کی جو حدیث ہے اس کے علاوہ سے بہت رہا ہوں گے مشکہ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے رب کو بہت احسن بہت اچھی صورت میں دیکھا بہت اچھی صورت میں دیکھا اب اس نے بفتبو میں یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کو دیدہ ہویا نہیں ہو نہیں اس میں تو صریح حدیث ہے بہت سامنے دلال ہے بہت کچھ اور سامنے آ رہے ہیں اس کی شرعہ میں نظام الدین علیہ کی خیفے سید نصیر الدین محمود چراغ کے تحلی متوفیس 757 ہجری فرماتے ہیں اس کی شرعہ کیا ہے کہ رایت ربی یعنی میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا اچھی صورت میں دیکھا اس کی شرعہ علیہ میں سے نصیر الدین چراغ کے دلالے فرماتے ہیں اے احتفی احسنن صورتی یعنی آپ فرماتے ہیں بھلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے یہاں پہ اچھی صورت سے مراد اولین اللہ کے پاس جو بھلی کہہ رہے ہیں یہاں پہ اچھی صورت سے مراد خود رسول اللہ کی صورت ہے اپنی صورت میں اللہ کے رسول نے اپنی خدا بنے گا جیسے کہ کہا جاتا ہے جیسے کہ کوئی کہتا ہے میں نے شیر کو سوار دیکھا میں نے شیر کو سوار دیکھا اس کا مانا کیا ہے کہ میں اس پر سوار دوں تو ازلی صورت کا مطلب کیا ہے اپنی صورت اپنی صورت میں میں نے اللہ کا جدہ دادا کیا ہے یا اغول اسرار اغول اخیار میں ہے اس کے علاوہ صار بقانینی بھی یہ ریائیت موجود ہے اس کے بعد آپ دیکھئی تھی ہے رسول مغبور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کوئی تو دیکھتا ہے ابو جیل میں دیکھا کہیں لوگ دیکھے لیکن کسی کو تو اللہ کا دیدہ ریسہ نہیں ہوا اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اپنے کلام میں سورہ اعراف میں اقصر لف جو ہے ہم یہ آیت پڑھ کے گوزہ جاتا ہے تدبر کرے تو بات ہمجھ میں آتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا اور اے مخاطب اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے پکارے تو وہ نہ سنیں گے وہ نہیں سنیں گے اور تو سمجھے گا کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں رول بیان اٹھائیے رول بیان جن نمبر پاس اپنے دو فورٹی سکس میں لکھتے ہیں آئی سمائی ہٹی صاحب نے فرمایا اے محمدی آردی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہے ہیں لیکن وہ آپ کو دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھتا رہے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد حرائیس البیان میں اس کی جو ہے چھے سو چھے ہٹی میں اس کی وفات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان اللہ کے دیدار کے آئینہ ہے رسول اللہ اور حق کی تدلی سے تمام آلمین کے لیے آئینہ ہے رسول اللہ لیکن اسے صرف وہی دیکھتا ہے جو اسے دیکھنے کی آنکھ رکھتا ہے اس لیے آپ نے اپنے بعض اشارات میں بعض احادیث میں فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا ایک بہترین حکایت رہیہ پر لکھی بھی ہے کہ یہ تقصیر میں ہے کہ سلطان محمود نے ایک ابن کے زمانے کے بلی شیخ ابن حسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سے ملنے کے وسطے گئے ایک باکشاہ ایک ملی سے ملنے کے وسطے جاتے ہیں تو ادھر خامن بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں آپ بائیہزید کے طرف سے کیا کہتے ہو یہ واقعہ ہے اس میں جو رون بیان بھی ہے جنگل میں پانچ سفہ نمبر کیوں فورڈی سیونج پر ہے آپ پوچھتے ہیں آپ بائیہزید کے بستانے کے طرف سے کیا کہتے ہو باکشاہ کا سوال ہے ایک پھلی جواب گا رہے ہیں آپ نے فرمایا بائیہزید وہ کاملی تھے کہ جسے ان کا دیدار ہو گیا جسے ان کی زیارت ہو گئی وہ صرف ہدایت نہ صرف ہدایت پا گیا بلکہ واسل بلہ ہو گیا اور اس پر دوزر کیا اخراب ہو گئی تو بادشاہ نے کہا سلطان مذکور نے کہا جواب بزاہد صحیح نہیں اس لئے کہ رسول اللہ کو تو ابو جہل نے بار بار دیکھا لیکن اسے ہدایت نصیم نہ ہوئی اور نہ ہی اپنی بدبطی سے نجات پا سکا شیخ نے فرمایا جواب نے بلی بلی جواب دے رہے ہیں ابو جہل نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے اس کے عقیدے سے دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے اگر آپ رسول خدا کی حیثیت سے دیکھتا تو ہرایت بھی رہا لیتا ہے محمد بن عبداللہ ہے بلکہ رسول اللہ شام دیکھتا تھا لیکن محمد رسول اللہ بلکہ نہیں دیکھتا تھا تو مہدی کو جو شان سے دیکھنا ہے کو دیکھو تو معلوم ہوگا رسول کو جو شان سے دیکھنا ہو دیکھو تو معلوم نہیں کیا اس کیا یہ کون ہے جب تمہارا کو معلوم ہوگا اس کے بعد اہل سورت الجماعت کے بعد روایے ایک حوالہ پہ سمجھ دیتا ہوں ذکر حبیم ایک کتاب ناتیا کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں آپ من رانی کا مطورا چہرہ سورت حق کا آئینہ چہرہ یہی چہرہ نشانِ وجب اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ تو عوف ہے تو رئیم ہے تیرا نور نور قبیم ہے تو اہر کا پردہ میم ہے تو مصوری کا کامال ہے تیرا اسم این صفات ہے تیری ذات مذرِ ذات ہے این جمالِ عزل ذاتِ مصطفیٰ تو این ذاتِ حق ہے یہ کیوں کر کہوں تجھے دیدارِ ذاتِ پاک ہے چہرہ رسول کا کعبہ سے کم نہیں ہے مدینہ رسول کا یہ سن جماعت کے جو ہے علماء کے کتاب کے جو ہے بار نبائے جو مینسیم سنگی میں گیا اور اللہ تو مینسیم علماء کے جو ہے باتیں آپ کے ساتھ میں رکھا رکھتا اس کے علاوہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شاند کی گیا کس طریقے سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ شاہرہ بکاری مقالات شاہرہ بکاری میں اگبال اسرہ اگبال اکیار میں صفہ نمر بلے گو میں آتھو اردو میں اور فارسی میں بھی ہے مہدی سے دہلی صاحب کی گتاب ہے اور مقالات شاہرہ بکاری میں بھی ہے صفہ نمر 153 جن نمر ایک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کس شاند میں رسول اللہ کو نہیں آگے بھی بات آگے بڑھ رہی ہے آپ دیکھیجئے آپ نے فرمایا قال ابو حریرہ رائد ربی فی سکگل مدینہ تی یمشب علی خلق خمران وفی رجلہ نعلان قالو قال لہو اکفر دا بعض ایمانی فتبسما وقال رائد ربی اے سید حسن رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ جو اپنے کمال نظر بصیرت کی نظر دل کی نظر سے دیکھے اور فرمایا میں نے اپنے رب کو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا ہے میں نے اپنے رب کو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا ہے لوگوں نے پوچھایا پورے رب کیا تو ایمان لانے کے بعد کافر ہونے ہیں تو انہوں نے کہا مسکر آیا اور کہا رائد ربی ہا میں نے اپنے رب کو دیکھا یعنی امام حسن کو اب کیا نظر سے آپ دیکھے ہوں گے امام حسن رضی اللہ عنہ نے کو سوچیا کیا رسول اللہ میں سب سے زیادہ مشاہد رکھنے والے چہرانے امام حسن ہیں تو اس میں کیا دیکھے ہوں گے آپ سوچیا جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ خبارہ دے دیا ہوئے یہ حدیث ہونا ہے حق دول اکیار محدث دہلوی کی شاہر مقالات بکاری جو اس کا بھی حوالہ آپ کے سامنے دے دیا ہوں اب آپ جو ہے اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آخری حوالہ مدار جنب ہوا پر حوالہ ہے عبداللق محدث دہلوی دکھتے ہیں فالسی الفاظ پر قول کریں آپ پڑے زبردست باتیں میں لکھی بھی ہے جو مہتی کو دے کا اس لئے رسول اللہ کو دے کا اور حدیثوں میں جو ہر چیز کو رسول اللہ مقبول نے فرمایا ہے جیسا میرا ہے جیسا میرا ہے ہر چیز میں نام ہو چہرہ ہو ہر چیز ہوتا 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 ہے تو مدار جنب ہوا جن نمبر دو سفر نمبر فن زیرو فر فر پر لکھتے ہیں کہ آہ حضرت را آئینہ بود کہ جمال با کمال خود را دروے مشاہدہ بھی کرتے ہیں الحق آئینہ دیدن او را سزد کہ مذارت جمال با جمال جمال حق بود آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئینہ تھا جس میں رسول اللہ وہ اپنے جمال با کمال کا مشاہدہ فرماتے تھے حق تو یہ ہے کہ آئینہ دیکھنا صرف رسول اللہ کے پاس سزاوار کی صدی اللہ کیا کے آئے بھی اللہ کے مذار تو اللہ کے مذار رسول اللہ ہے اسی طریقے سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظر سے دیکھا دیدار ہوا اسی طریقے سے مہتی علیہ السلام کو جس میں اس نظر سے دیکھا دیدار اگلی بات اگلا اعتراض خدا کو خدا دیکھتا ہے خدا راہ خدا می بین جو اعتراض کیا گیا اس کا جواب دیکھیں یہ حدیث آپ سنے ہیں بخارش ہے پوری عربی میں بھی جو آپ میں پڑھ گے سنایا ہوں جب میرا بندہ میرے صرف روبہ حصل کرتے ہیں خریب آنے کوشش کرتا ہے یہ بات کرتے کرتے ہیں اور جب میں اس سے محطر کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہے اس سے وہ سنتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا دل بن جاتا ہے اس سے وہ سوچتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہے اس سے وہ چلتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہے اس سے وہ کلام کرتا ہے آپ اس کے بعد بھی بیچ میں جو الفاظیں پڑھیں آپ ہمارے مطلوب ہیں وہاں بسر رہو اللہ یو شروبی اور اس کی آنگ بن جاتا ہوں اس سے وہ دیکھتا ہے بھلا دیکھو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے خریب ہو رہا ہے ایک مقام در پہنچ رہا ہے جب وہ اللہ کے خورب کے مقام میں پہنچ رہا ہے تو فور نہیں رہا ہے بلکہ اس کے گانر اللہ کی ہو جارہے اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جارہا ہے اس کا پیر اس کا دل اس کی زبان تو اللہ کی ہو جارہے ہیں اسی تاریخیز اس کی آنگ بھی اللہ کی آنگ ہو گئے اب اس کے بعد جب دیندار ہوگا تو اللہ دیکھے گا یا دور دیکھے گا؟ اس کی آنکھ ہے ہم ہی اس کی آنکھ اللہ ہو گئی ہے اللہ کی آنکھ ہو گئی ہے تو وہ اللہ کی آنکھ سے اللہ کا دیدار ہو رہا رہا ہے بھرحال اس کے آنکھیں حوالہ دیکھتی آپ مللہ علی خاری یہ بھی جو ہیں بڑے عالم ہیں عدقات شرح مشکات جو مشکاتی شرح کیے آپ لکھتے ہیں کہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جب فرائس کی آنائلگی کے ذریعے خورب حاصل کرتا ہے اور نوافیل وغیرہ جو فرائس کے مکملات ہی میں سے ہے اس کے خورب میں دھڑاکی کرتا ہے من جملہوں میں سے ذکر پر پابندی یہ جملہ دیکھے علماء کا من جملہوں میں سے ذکر پر پابندی ہے وہ حصول کے مشاہدے اور حصول تر پہنچتا ہے اور مسردوں تر سبب ہے اور نفسٹی فنان اور اللہ کی بغا کے ساتھ بندہ وہ مخام تو پہنچتا ہے تو اس کے لئے اللہ کے عزلی محبت کے آثار نمودان ہو جاتے ہیں اس کے عبدی خورب کے انوار پر اس پر منکشف ہونے لگتے ہیں اور پھر اس پر حقیقت اس کو دکھائی دیتی ہے اور کہتا ہے کہ جو سنتے سننے کی دیکھنے کی خوت دیگر تمام خوتیں میری نہیں ہیں اصل اللہ کے دیکھنے سننے اور دیگر خوتوں کا یہ پرتو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں بول رہا ہوں جو پندہ یہ سمجھ جاتا ہے یہ میری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پرتو ہے اور اپنے آپ اور اپنی ذات ہو ہیچ ہے اپنی ذات پر پس وہ جہاں میں آخری الفائز پس وہ دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا ہے جو میں مقام میں بلنا پہنچ جاتا ہے تو یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا ہے اگلا حوالہ مین سنیت میں جانے والے کوئی بھی فرم عبدالخادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا تو ان کا نہیں فکر جاتا ہے عبدالخادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا اگر انہیں سنیت میں جانے کا دعویٰ کر رہا تو عبدالخادر جلانی پیرانے بھی حصول اور مسلم رحمت اللہ تعالیٰ کہ حوالے سے اس کی جو ہے زمینی جدہ بھی بہت اس کی لیچے سے اس کا انکار کرتنے کی جرورت بھی نہیں کر سکتا آپ اپنے رسالے میں صرف سرار میں آپ لکھتے ہیں سفر مر ون تھٹی ون میں جو یہاں فرماتے ہیں ایک حدیث کو آپ نقل کرتے ہیں حضرت عبدالخادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمی اعتراض کیا ہے خدا کو خدا لکھتا ہے خدا کو خدا لکھتا ہے اعتراض ہے اس کا جہاں ہم نے دیتے ہیں ہمارے آقا عبدالخادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ نے حدیث کو ہوایت کیا کہ فرمایا حرف تو ربی بھی ربی میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے دے گا میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے پیچھانا کہ ایسے پیچھانتے ہیں اللہ کو اللہ سے پیچھانا آگے سنیئے آپ کیسے حالے جاتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے بین سٹیم اہل سنت الجماعت میں جارہین کے دعویٰ جواب کرے بڑی غلطی کر دیا یہ کیمیہ سارت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی پوری طریقے سے نہیں جان سکتا خدا کو خدا کی طرح کوئی نہیں جان سکتا اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کو بھی کوئی پوری طریقے سے پیغمبروں کے لاؤں نہیں جان سکتا مگر بھئی رسول جو اس کے مرتبے میں یا تو زیادہ ہو جو اس کے مرتبے میں زیادہ ہو تو آدمیوں میں پیغمبر کی شان پیغمبر ہی جان سکتا تو مہدیموں کی شان جان جانے جارے پیغمبروں کی شان آدمیوں میں پیغمبر ہی جان سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ ہی کر سکتا اللہ ہی اللہ کو دیکھ سکتا آگے آپ دیکھیجئے پھر سیونٹی ایڈ صفہ نمبر ہوئے کتاب میں لکھتے ہیں تو جان لے دو کہ خدا کے سوا خدا کی حقیقت کو تمام اور کمال کے ساتھ کوئی نہیں جان سکتا خدا ہی جان سکتا ہے اس کے بعد مہدیم ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ تخصیر ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اس میں حضرت مہدیم شیخ اکبر شیخ اکبر ملتی ہیں مہدیم ابن عربی پہلوان دین ملتی ہیں قرید کے پہلوان ملتی ہیں سورہ عرب آزمہ 143 کی تخصیر میں جو ہے آپ لکھتے ہیں آئے موسیٰ اسلام کو جواقیہ ہے کہا لے سبحانہ کا جب موسیٰ اسلام نے کہا پاک ہے تیری دار سبحانہ یعنی تُو پاک ہے تُو اپنے غیر کے لئے دیکھا جائے تُو پاک ہے کہ تُو اپنے غیر کے لئے مرہی ہو تُو غیر سے دیکھا جانے سے تُو پاک ہے اور مخلوق کی آنکھوں کے لئے مدرمک ہونے سے پاک ہے یعنی نہ تُجھے تیرا سوا دیکھا جا سکتا ہے اور نہ مخلوق کی آنکھوں آنکھوں میں تیرے ادرام کی رہنگ تک ہوگی آگے حدیث لکھتے ہیں کہ جیسا کہ فرمایا گیا رائے تُو ربی میں آئے جی ربی کہ میں نے اپنے رب کو اپنے رب کی آنکھوں سے دیکھا سبشیر ابنے عربی میں جن مرس کا پڑھا ون ڈبل لائک ون ہنڈل لائنٹی لائک اسی طریقے سے روح البیان آپ کے سامنے یہ ہے جن نمبر پانچ ہے یہ میں رکھی بھی یہ ہے جن نمبر پانچ روح البیان میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر نائنٹی فور میں اس میں حقی لکھتے ہیں آیات سے دیکھئے وَقَرْنَا مُوسَ صَحِيِّقَ اور موسیٰ علیہ السلام بے روڑ شکر کے خورے آگے لکھتے ہیں یعنی اپنی حجت سے فانی ہو کر این حق کو حق سے دیکھا اللہ کو اللہ سے دیکھا اور روح البیان میں لکھا گیا ہے کہ پیغن مرد بھی اللہ کا دیدار ہوا ہے کیسا؟ حق سے حق کو دیکھا خدا ہے گا خدا میدی یہ معنی ہے اس کے آگے دیکھے دیا اللہ میں روز بخان بکلی رنگ اتلے عیس البیان میں لکھتے ہیں یہ میراج کا باقیہ جو اللہ کی حبید دیدار کرے اس کی جو ہے زبردست الفاظ لکھے آفرماتے ہیں یعنی سہر کرائے اپنے بندے کو ارادات کی منزل سے محبت کی منزل کی طرف محبت کی منزل سے معرفت کی طرف معرفت کی منزل سے توئید کی طرف توئید کی منزل سے تفرید کی طرف تفرید سے فنا کی طرف فنا سے بقا کی طرف بقا سے اتصاف کی طرف اتصاف سے اتحاد کی طرف یہ حدوث پر خدم کے مستلی ہو جانے کی وجہ سے حدوث کی نشانیوں سے کوئی چیز باقی نہ رہی اسی کی افعال اسی کی دیکھنے سے اس کی صاف اس کی صفات کی رویت کی طرح سیر کرایا اور صفات کی رویت سے اس کی ذات کی رویت کی طرح سیر کرایا اپنے مشاہدے جمعان کا مشاہدہ کرایا پھر لکھا فرال حق کا بل حقی و سارا ہونا کا موصوفن بھی وصف الحقی فرمایا یہ الفاظ اہل سنت جمعان کے پات پڑے فلیم اسلام سے پہلے کے فرماتے ہیں پس حق تو حق ہی نے دیکھا حق کے وصف سے موصوف ہو دیا رسول اللہ نے جو دیدار کیا وہ کس نے دیکھا کس کو دیکھا کس کے وصف سے کون موصوف ہوا حق نے حق کو دیکھا خدا اے را خدا گئی اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے اس کے اگلا حوالہ یہ ہے کتاب رشحات حیل و حیات یہ ہے خسین بن علی کاشتی مولا وعیز کاشتی صاحب کی کتابیں متعفی نو سو دس تذریق دیکھنے مسلم کی پہلے سنت کی بہت بڑے عالم تفشیر خسینی مغرہ بھی لکھے ہیں آپ جو ہے اس کتاب میں مشاعق طریقات نقجمن دیا نقجمن دیا کے مرشدین کے طریقے کے مطالب مولانا علاو الدین عبیری رحمت اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے دوسری خسم کے چودو گشانی جو ہے لکھتے کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں اردو میں صفحہ نمبر 146 سے لکھتے ہیں فرماتے ہیں کمال سلطنت اور سلطانی یہ ہے کہ اپنے تصرف میں کمال سلطنت ہو رہے اور سلطانی یہ ہے کہ اپنے تصرف میں اپنے تمام ریایہ اور خواست کو اپنا لباس پینا دے باکشاہ کی شان کیا ہے پوری ریایہ میں اپنا لباس پینا دینا بات کچھ اور ہو رہی ہے الفاظ کچھ اور ہے اپنا لباس پینا دے جیسا کہ اس کی نظر جس کسی پر پڑے اپنے سوا دوسرے کو نہ دیکھے اپنے سوا دوسرے کو نہ دیکھے اس کے بندوں کا کمال اب بندوں کا کمال کیا ہے بندوں کا کمال اس میں آہے کہ وہ آپ سے بالکل خالی ہو جائے اور اپنے اندر جو کچھ کے بادشاہ کے سوا ہوں نہ دیکھے نہ دیکھے اور نہ جانے نہ دیکھنے نہ جاننے سے بھی خالی ہو جائے شروع میں نہیں دیکھنا ہے نہیں جاننا ہے پھر ایک مقام آگے بڑ جاتا یہ نہیں دیکھنا نہیں جاننے کا جو خیال ہے وہ بھی ختم ہو جاتا یعنی خطرات کو اپنے وسوسوں کو رکھانے کی جو محنت ہو دی ہے ایک حد تک رہ دی اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے نہ دیکھنے نہ جاننے سے بھی خالی ہو جائے اذا تم من فقر ہم فلاہم اللہ آنا یعنی جب وقت فقر ان کا کمال تو پوچھتا ہے تمام ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے پس نہیں ہے وہ مگر میں ہی ہوں اللہ آنا یعنی اللہ کی ساتھ تو جب بندہ و محام دیکھتا ہوں جا رہا انہیں فلاہ ہو جا رہا تو جب انہیں دیدار کر رہا وہ انہیں کر رہا ہے افزاد دیکھ رہے ہیں اپنے آپ لیکن یہ بڑے بات ہیں ہماری اوقات نہیں یہ لیکن احتراز کر رہے ہیں بڑے بات ہیں لینے کیا آ جا رہی ہم تجھے سمجھانا پڑ رہا ورنہ ہمارا یہ محام سب یہ ہماری اوقات نہیں یہ بات ہی کر لیں اللہ تعالیٰ اللہ خضر فرمائے ہم اس کے بعد اس میں یہ بھی حضر ہو سکتا شاید کر رہا ہوتا نہیں مطلیس لیکن اللہ اللہ کو دیکھتا ہے اس کے ابھی کئی حوال جاتا ہے لیکن تائم ہو جا رہا اس لئے میں آگا جا رہا ہوں کہ ذات مرشد میں دیدار مہدی معاوت کا ذات مرشد میں دیدار ہوا یہ ایکسٹر ہے آپ کی حاصل جوہاں دے رہے ہیں اس پہ ادھا نکر اپیر آکے ذات مرشد میں دیدار کیسا ہوتا وہی کتاب میں رشحات میں جوہے لکھتے ہیں سمجھجی آپ اردو سبر پر 144 بازیہ کابر گفتان کہ پیر در آئینہ مرید خدرہ بینت اما مرید در آئینہ پیر خدرہ بینت آپ فرماتے ہیں باز اکابر نے کہا ہے کہ پیر آئینہ مرید میں اپنی آپ کو دیکھتا ہے لیکن مرید آئینہ پیر میں خدا کو دیکھتا ہے یہ ہمارے کتابیں نہیں ہیں یہ اہلہ سنت جماعت کے موتبر علماء سوفیاں سے تعلق رکھنے والوں کی کتابیں ہیں آگے ہمارے کتابیں نہیں ہیں تمہین میں امیدات نے فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہیں مرید خدا راہ در جان پیر بینت مرید خدا تعالیٰ کو پیر کی جان میں دیکھتا ہے کہا دیکھتا ہے مرید پیر کی جان میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے اس کے بعد اب ایسا حوالہ نہ دیوبندی اس کا انکار کر سکتا نہ تبلیغی نہ اہل سنت جماعت کے علماء شاہ ولی اللہ محدث دیال دیگتے ہیں انتبا سلاس الاغلیہ ان انتبا سفہ نمبر دو سو رسائر ولی اللہ کے رہمز کتاب تین دو کی رسائر موجود ہے اس کا سفہ نمبر دو سو ہے آپ فرماتے ہیں بڑی خاصی بارد سنوئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان حضرت مولانا خازی خان یوسف رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے یعنی بڑی بڑی قذر کا حوالہ دینے شاہ ولیودہ نوہ دل جو آج سے تین سو سال قرآنے جو ہے بہت بڑے عالم قذرے ہیں فرماتے ہیں کہ خازی خان یوسف رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے صورت مرشد کے ظاہر دیدہ ہی شبت مشاہدہ حق سبحانہ و تعالیٰ در پردائے آب و قل وہ اما صورت مرشد کے در قیبت نمدار میشود آمو شاہدہ حق تعالیٰ حضر بے پردائے آب ہوگی فرمایا کہ مرشد کی ظاہری صورت کو دیکھنا ولیودہ موتیز دیلوی جو بندی بھی مانتے ہیں تبلیغی بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں اب لکھ رہے ہیں کہ فرمایا مرشد کی ظاہری صورت دیکھنا در حقیقت آب و قل میں مٹی اور پانی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا ہے اور اگر اکیلے میں خلوت میں اسی صورت کا وہی صورت اگر ضائع ہو جائے تو آب و قل کے پردے کے بغیر اللہ کا دیدار سامنے دیکھنا ہے آب و قل میں دیکھنا ہے اگر خلوت میں وہ چہرہ نمودار ہو جائے تو بغیر آب و قل کے دیدار ہیں کون مل رہے ولی اللہ محدی سے دہلی پر رہے اس کے بعد فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر 144 رشاد اینڈ حیات میں ہے جو کاشکی صاحب کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں وہ بزرگ جن کا باقیہ سنے کہ بعض بزرگاں فرماتے تھے کہ مڑی جو ہے پین میں دیدار کرتا ہے وہ بزرگ یہ فرمائے تھے آپ کیا فرمائے تھے صفحہ نمبر 144 رشاد اینڈ حیات میں ہوں فرماتے تھے اجی میں حالت حیات میں ہوں ولی بورے میں حالت حیات میں ہوں ہوں اب خدا کے دیدار کرنے والے خدا بھی نہیں پڑھوں گے تو کب بلوگے میں زندہ ہوں ابھی بھی اگر تم خدا کو نہیں دیکھنے تو کب ب Lee کھو گے میں زندہ ہوں ابھی حیات میں ہوں ابھی بھی اگر تم خدا کو نہیں دیکھنے تو کب بلوگے فنافشیاں جو فنافmillہ کے مکام تک پہنچ رہے تھے یہ دعوا کر رہے میں زندہ ہوں ابھی بھی کیا اعتراض نمبر چار تیس سال ہم اللہ کے عاشق ہیں اور دیگر تیس سال خدا اعتراض ہمارا عاشق ہیں یہ ذہب حسلام کا فرمان اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے عشق کی بات ہے میں اسلام فرما رہے ہیں میں تیس سال اللہ کا عاشق رہا تیس سال اللہ میرا عاشق رہا اس میں ایک مہجل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الفاظ میں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سورہ آلی عمران میں سیگنٹی سکس میں اور سورہ آلی محمد ہنٹی فور میں اور سورہ مائدہ آیت منٹ ہفٹی فور میں جو محبت کا اعلان فرمائے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ دیکھئی جیئا اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے ان کو تعجب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ مہدی سے عشق کر رہا ہے اللہ رس مہدی سے محبت کر رہا ہے یعنی مہدی کیا ہے حبیب اللہ ہے مہدی کیا ہوگئے ماشوق ہو یعنی حبیب اللہ ہوگئے تو ان کو تعجب ہو رہا ہے جو بندہ عدل کرتا ہے جو بندہ حیثان کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے محسن ہو جاتا ہے اللہ اس کے تعلق سے بڑھ رہا ہے بے شک میں محسنین سے محبت رکھتا ہوں جن کو محسن بنایا جو جس کے صدقے سے محسن بنتے ہیں کیا ان سے اللہ محبت نہیں کرے گا اللہ کا اشاد مپارکہ ہے سوریہ علی امن 76 میں کیوں نہیں البتہ جو شخص اپنا خرار پورا کرے اور پریزگاری کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے پریزگاروں سے محبت کرتا ہے پریزگار متقل ہوگا سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اجی اللہ تعالیٰ سورہ مہدہ یہ مشہور معروف آیت ہے کہ اے ایمان والا اگر تم دین سے مردد ہو جاؤ یا ایلہ لذین آمنون میردت مینکو من دینی فصوفا یا بی اللہ بی قوم یحبون میحبون لہو فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم دین سے مردد ہو جاؤ میں ایسی قوم بلاؤں گا پہلے ان سے میں محبت کروں گا تیس سال تیس سال بندہ اللہ کا عاشق رہا مہدی محمد کے طارق سے پری خان کے طارق سے اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کروں گا اور وہ قوم ان سے محبت کریں گی یا تو مہدی محمد اپنی بات پر رکھا لی اگر پری خان کے بات بھی بولتے تو بھی آئیت سسابی فجر اگر یہ قوم سے مراد تو محمد کر صدیق رضی اللہ نہیں قوم لوگے سلمان فارسی کے قوم لوگے تو تخصیر نشاپوری میں اور دیگر مفسرین اور ہمارے علماء نے ثابت کیا ہے یہ جو قوم کا ذکر ہے یہ محبت کریں گے محبت کریں گے اس میں جو بحث میں جا رہا ہے اس کے بعد ہے کہ جیاب اب رسول اللہ اگر حبیب اللہ ہے تو مہدی محمد بھی حبیب اللہ حجت ہے ٹھیک ہے تو یہ حدیثی ترمیدی کی جو حدیث ہے یہ اور نشکات میں بھی کتاب المناقف حدیث نمہر ڈبل فائیب بڑھ گئے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مر گئے صحابہ اکرام بیٹیاں میں بات کر رہے تھے صحابہ اکرام غورت سنیے بیٹیاں میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے حتیٰ کہ انہوں نے گفتب کو سنا صحابہ بات کر رہے تھے حضور آیا گفتب کو سنی بعض نے کہا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ایک اور نے کہا حیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ روپ قرار دیا ایک نے کہا آدم کو اللہ نے صفی بنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے کلام اور تاجب کو سنا ہے تم تاجب کر رہے ہو اور تم جو جو بھی بولی ہو لیے میں سنا ہو فرمایا ابراہیم علیہ السلام واقعیت کلیم اللہ ہم خبول کرتے ہیں تو رسول اللہ کیا بیان کر رہے ہیں ابراہیم اللہ کے دوست ہیں اور موسیٰ کلیم اللہ ہے یہ بھی خبول ہے عیسیٰ روح اللہ ہے یہ بھی اور وہ اللہ کا کلمہ ہے یہ بھی خبول ہے اور آدم اس کے صفی ہے اب یہ بھی خبول ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ وعنا حبیب اللہ ولا فقران لیکن سنو میں تو اللہ کا حبیب ہوں وہ قلیم ہوں گے وہ خلیل ہوں گے وہ روح ہوں گے وہ صفی ہوں گے میں تو اللہ کا حبیب معشوق ہوں اس سے بھی کوئی بہا مرتبہ اب یہ حضور نصارہ اگر عیسیٰ کو ماننے والے نسا علیہ السلام کو ماننے والے اس حدیث کو دیکھیں گے تو احتراز کریں گے اتا کریں گے کیا اللہ کے رسول تو اپنے آپ کو حبیب اللہ کہہ رہے ہیں جیسا وہ احتراز کریں گے رسول السلام کے خواہل پر ویسا ہی مہترز نے مہدی مول کی خواہل پر احتراز کیا ہے کہ یہ مہدی کے اللہ مہدی کا عاشق ایسا ہو گیا کہ اللہ محبت نہیں کرتا اللہ محبت نہیں کرتا آیت آپ سنیں میں اسلام کی طرف بڑی بات ہے بخاری شریف میں جو ہے حدیث ہے ابھی آپ کنڈینی سنیں لیکن دیکھیں یہ جو سنانے والا جو سنانا چاہتا ہے وہ ہی سن کے سننے والے تو ایک حدیث کو میں اب تک دو بار پڑا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بندہ اللہ کے خریف ہو جاتا اس کا قائل بن جاتا اس کا قائل بن جاتا یہی حدیث میں اوپر جو الفاظ دے ہیں مطلوب ہے بھمال اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ قَبْلِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّا بِالنَّوَافِ حَتَّى اُحِبْتَهُ فَإِدَا اَحْبَغْتُهُ كُنْتُسَ مَعْهُ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا بندہ مسلسل عبانتے نفیلی عبادت کرتے کرتے جو فرائض کے مکملات ہے کرتے کرتے میرا خورب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لاکھ چاہتا ہوں جب محبت کرتا ہوں تو اس کی آنکھ کان دی مخرا بن جاتا ہوں تو ولی سے اللہ محبت کر رہا ہے ولیوں کو ولی بنانے والے مہتی سے محبت کرتا کیا جب ولی سے محبت کرنا بخاری مسلم مشکہ سے ثابت ہے اچھا ایک ولی سے محبت کو آپ کو تاجب ہے اگلی حدیث سنئے متفقن علیہ مسلم بخاری دونوں میں ہے ابو حیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایزا احب اللہ عبدہ نا دی جبرائیلہ یعنی فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کا وزنہ ہے کہ اے جبرائیل میں فلاح بندے سے محبت کرتا ہوں تو مہدی کے باستے کا اللہ میں کہا ہوگا ایک جبرائیل میں مہدی سید محمد جونبوری مہدی علیہ السلام سے محبت کرتا کہ جب بندہ جب وزیعہ جب اللہ کے بخاری السلام سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے محبت کے تاجب جبرائیل میں محبت کر رہے ہیں اچھا جبرائیل کے محبت کے تاجب فرمائیں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر جبرائیل آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ آئیف آسمان کے مخلوق اللہ فلاہ بننے سے محبت کرتا ہے لہذا آسمان کے تمام فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں ایک فرشتہ دو فرشتہ نہیں پوری مقلوق جو آسمان میں تمام کی تمام کو اللہ والے بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھی جاتی ہے جس پلی سے جس پلی سے بھائی عزیز سے اللہ نے محبت کی جبرائیل نے محبت کی پورے فرشتوں نے محبت کی ہم نے محبت کی رسول عظم سے منصور اور حق سے اللہ نے محبت کی جبرائیل نے محبت کی تمام فرشتوں نے محبت کی تمام مہتبیوں نے محبت کی رسول اللہ سے محبت کی ہم نے محبت کی ابو کنکر عمر عثمان علی سے محبت کی حسن حشین سے محبت کی اسی طرح مہدِ معلومت سے جب محبت کی اور ہم نے محبت کی اسی باستے ہر دنیا کے دلوں میں غریب نواز کی بندوں نواز کی عبدالخادر اجلانی کی محبت باقی مجھے کیا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جب اللہ محبت کرتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی جی اس کو اللہ زندہ رکھ دیتا ہے تم لاکھ کو جس کرا مہدگیوں تم مٹانے کی پٹ نہیں سکتے خیامت مہدی اور مہدی اور باشد خیامت تک مہدی اور مہدی اور باقی رہیں گے جو ہم خاتمین ہم انبیاء ہم اولیاء معدسین علماء عائماء پورے بزرگوں سے محبت کانے والے ہم مہدنی ہیں یہ میں سمجھو کہ ہمارا مذہب الگ نہیں ہمارا مذہب این قرآن و سنت اور نقلیات اور اجمع اور دمان جو اہل سنت و جمعان کے جو محسلام سے پہلے کے اقاعدے وہ ہمارے اقاعد یہاں تک کہ محسلام نے اس کی تصریف فرما دی وہ ہمارا عقیدہ ہے ہم جدا نہیں میرا لکھا یہ نقل جو محسلام نے جو ہے اشارت فرمائی ہے اس نے روائیات بھی بات ہیں یہ ایک نقل ہے اس پر امہتری اعتراض کرنے کے اس کی جو ہے شراع میں حضرت ضرحان الدین رحمت اللہ اتخلال صاحب شرمائز نے بلایا اس کی جو ہے شراع کرے ہیں کبھی بھی آدھر کیے کوئی بھی ہے اگر نقل اے اسلام کی اس کے تعلق سے اگر کوئی ہمارے متخطنی مذہبوں میں سکتے اس سے اگر شراع کرائے وہی ہمارا جو اس کا مطلب لے لینا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے جو ہمارے مذہبوں نے بیان کیا تو اس نقل کا معنی کیا اس صاحب شرمائز نے بلایا میں سننے آؤ نقل جو اوپر گزری ہے یعنی میں بندہ خربان ہے لفظ خربان سے غرض یہاں عشق ہے یعنی ہم اپنے صاحب کے عاشق ہیں اور ہمارا صاحب ہمارا عاشق ہے اور سہرا اور ہار ہندوستان کا رباج ہے جس دن شادی کرتے ہیں اس دن پھولوں کا سہرا سر پر بانتے ہیں اور ہار گلے میں ڈالتے ہیں ہار گلے میں ڈالتے ہیں یہاں مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے صاحب کے سر کا سہرا ہم اپنے صاحب کے سر کا سہرا ہے اور صاحب ہمارے گلے کا ہار ہے یہ اشارہ انا احمد بلا مین یعنی میں احمد ہوں بغیر مین کے یہ حدیث حدیث رسول مقبول کا فرمائے تو یہ انا احمد بلا مین سے تعلق رکھتا ہے سمجھنے والے ہی اس کو سمجھیں گے خصہ مختصر شوائد اللہ صفحہ نمہ نئیتی تھے یہ اس کا معنی پیان کر رہے ہیں ہمارے گزر جہاں ہم نے اس کا معنی لینا ہے بس سمجھانے کے باستی یہ بہرحال پیش کرتا ہے بہرحال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیدار کیا ہے ایک روایت کلدر احمد پر سنیا تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں صاحب کے سر کا سہرا اور صاحب میرے کلے کا ہار یہ جو لفظ ہے یہ بات سمجھ میں آنا ہے یہاں سے ایسا نہیں کہ سہرا اور ہار ظاہر مراد نہیں ہو سکتا مراد مانا لینا پڑتا جو دل کے ہندے ہیں وہ مانا نہیں سمجھ سکے حالانکہ جو ویڈیو میں سامنے کیمرا سے جو شخص کہہ رہا ہے یہ مانا نہیں پڑا ہو بندہ ہے ویڈیو میں لیکن یہ مانا اس کے سمجھ میں نہیں آئے کنزو نمال کی حدیث دکی تھی جب جنہ مرے سفنہ 58 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں دیکھا میں نے اپنے رب کو نوجوان کی صورت میں جو سونے کے نالین پہنا تھا اس کے چہرے پر سونے کی بندے تھی اب سونے کی نالین پہنا تھا نوجوان کی شکر میں دیکھا تھا اس کا مانا کیا ہے اور غوث الادم دستگیر قیمت اللہ تعالیٰ نے بماننے والے اہلہ سنت جماعت جو چلے گئے اہلہ سنت جماعت میں یہ بھی حرارہ سنو عبدالخادر زلانی نے فرمایا سنو سرہ سپر امد سیویٹی ٹو میں اور رسالہ خوشہریہ میں بھی جو یہ روایت ہے امام خوشہری نے بیان کیا کہ فرماتے ہیں بہا عزید مستامیر قیمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بات تو سمجھو سر کا اور گلے کا ہار سر کا سہر اس کا مانا کیا ہے بات تو سمجھو عبدالخادر زلانی فرماتے ہیں بہا عزید مستامیر نے فرمایا اولیاء اللہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دلانے ہوتے ہیں وہ اللہ کی دلانے ہوتے ہیں دلانوں کو محروموں کے سبا کوئی نہیں دیکھ سکتا تو اس کا مانا کیا دیں گیا اس کا مانا کیا دیں گیا اور ایک روایت میں یعیاء بن ماز راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے سفر میں سیونٹی تھی ہوئے کتاب میں فرماتے ہیں ولی اللہ زمین میں اللہ کی خوشبوں ہے کیا مانا لیں گے اس کا کیا مانا لیں گے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ عشق کرے یا مہدی علیہ السلام سے اللہ عشق کرے سفار از مزرین بھائیز از حضرت احدیت بمقام وحیدیت ظاہر شد بحال اسماع وصفات بز عاشق شد برویت حضرت ایک مانیت نسل صفت کو موصول اسم مسمہ یعنی آپ فرماتے ہیں عبدالحق محدد سے دین میں لکھتے ہیں یعنی حضرت اہدیت یعنی ذات تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ذات اہدیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول فرمانے کے بعد انا من اللہ نزول فرمانے کے بعد جب مقام واحدیت میں ظہر ہوا جو محل عصمہ و صفات کا مقام ہے یعنی اسمہ و صفات ظاہر ہوتے ہیں تو سبقا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ برمین اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عاشق ہوا اللہ رسول اللہ پر عاشق ہوا جس طرح اسم اپنے مصممہ اور صفت اپنے موصول سے پر عاشق ہوتا ہے تو رسول اللہ پر اللہ عاشق ہوا آپ رسول اللہ مہتی جدا کہایں روکے نبروت کا نام محمد الرسول اللہ ہے روکے جلائل کا نام مہدی مراد اللہ تو مہدی سے عشق کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے عشق کرنا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ پر عاشق ہوا آپ جب اللہ رسول اللہ پر عاشق ہوئے اس کا معنی کہہ لیتے ہیں تو یہ تمام کا معنی ہے تو یہ معنی وہاں بھی سمجھا رہا ہے اور بہتر یہ ہے گروہ مدید رحمت اللہ تعالیٰ علی کا جو معنی پیان کرے وہ کافی ہمارے بستے ہیں تو جو جو بے اعتراضات کرے وہ ہمارے پورے مذروں اس کا جوابہ دیا تھے تو تم کو یہ واجب تھا ضروری تھا کہ پہلے اس کی تیخی کر جائے کہ یہ اعتراض ہمارے مختلاء زمان خانی کر پہلے جوے کیے ہیں یا شیخ علی مفتحی کیے ہیں تو ان کے جوابت کیا دیئے گئے اس کی تیخیر آپ پہلے پہلے کر لیتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ آپ کو پیدا نہیں ہو اب آپ سے گزاری کر رہے کہ آپ مہدعیت کی تیخیر اثر نہ کر رہا بات کو سمجھو آپ پہلے مہدی اور ریسہ کے ایک ساتھ جمعہ ہونے کی تیخیر کر رہا قرآن سے صاحبیت ہو رہا کہ مہدی علیہ السلام اور ریسہ اسلام کے ایک ساتھ آنے والے یہ جو بچے بچے مہد کی جو کمنٹس کر رہے ہیں اس پر مجھے بڑا تاجو بنا ہے کہ جو لوگ پوری طریقے سے تحقیق نہیں کیے وہ لوگ کمنٹس میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں مداری شہر کمنٹس میں زیادہ بڑے باتیں مت کرئی ہے اپنے علماء اور مستیوں سے رجوع کریا اور کتابیں کھڑا لیا جو اعتراض اور اس کے جوابت دی گئے اس کو پڑھی لیا تو آپ کو معلومہ چالنج کر رہے ہیں کہ اب آگلہ ویڈیو جو آنے والے تشریف خاتمہ ان پہ آنے والے خواب تم تسکیت پھر جو اعتراض کرنے کے لائف ہو تم سیدھے تسکیت بات کرو گے پہلے مہدی اور عیسیٰ کی استعمالیں بات کرو پہلے ثابت کرو کہ مہدی عیسیٰ کے ساتھ آئیں گے اس کے بعد مقام مہدی پر جاؤ سیدھے اٹھائیں کتابیں کھولیں سمجھ میں نہیں آئیں اعتراض کرتی کہ خوران اچھا ہوا کہ تم خوران اور تینیزی بخاری اور جو ہے تسکیرت العولیاء وگرہ کتابیں نہیں پڑے اگر پڑھ لیں گے تو سنی زماعت کے اسلام بھی چھوڑنے جاتے ابھی نہیں پڑے تم ابھی تم کو معلومی کہا ہے اس کی تسکیت کیا ہے خوران میں سنت میں فرامین رسول میں کیا ہے پہلے کے پانچوائے اعتراض فرمانی مہدی نہ میں کسی کو جنا اور نہ میں کسی سے جنا گئے دیکھئی جیے بات کو اگر کلیر نے سمجھنا ہے آپ کو جو اب تک بیان ہوتا ہے جو بندہ فرہ ہو جاتا ہے تو اس کی زبان میری زبان میرے تھی اللہ تعالیٰ کلان کرتا ہے تو اگر یہ بات اس معنی میں سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھرہا ہے ظاہراً جو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے پہلے تو یہ نقل سنیا جو انہوں نے جو ہے بھوٹ کیا ہے پانچوائے سے حقیقت میں یہ نقل جو ہے انصاف لاؤن میں بھی ہے دیگر کتابوں میں بھی ہے اس میں نقل کہا ہے کہ یہ نقل ہے غیلو اٹل ملدگی میں سید محمد ثانی مدی رضی اللہ تعالیٰ کے پائجامہ پارا پارا ہو گیا تھا اور میاں بابن رضی اللہ تعالیٰ صغیر کر دیتے اور اشد بھی میاں بابن کے حوالے تھا ایک دن نیا پائجامہ میرا سید محمود کی خدمت میں لائے میرا سید محمود رضی اللہ نے پوچھا کہاں سے لائے ہو میاں نے فرمایا کہ اشد کی رخم سے کپڑا خرید کر میں نے جو ہے پائجامہ بنایا ہے بندگی میں سید دہمود بہت غصے میں آئے اور فرمایا کہ یہ پہنا جائز نہیں میں دہیں پہنوں گا اس لیے کہ وہ مسترین کا یعنی جو فاخر میں ہیں ان کا جرح خیل ہے یہ انساف نام میں آپ سے لئے بابن رضی اللہ اور مرتریف حوالے دے رہے ہیں بنجفتہ انکار اور اگلا جو ہے یہی نقل حاشیہ شریف نے بھی ہے اس میں بھی یہ الفاظ کہ میں ہو گیا کہ نہ جنا نہ جنا گیا اس میں بھی یہ الفاظ رہی ہے ہاشیہ میں بھی ہے اس کے بعد یہی تقل میں ابدر رشید خلمی پنت就 Rent اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ محضی مولنے فرمایا ہے نامہ جنا جنا گیا نامہ پیدا ہوا نہ کسی تو پیدا کہہ رہا ہے یہ الفاظ اس کتاب میں نے نہیں ہے نخلہ عبد الرشید میں نہیں ہے حاشاء میں نہیں ہے انصاف نامہ میں نہیں ہے ت Educ grote pardonہ میں بھی روایت ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہے نہیں چار نوٹے پر قتب میں جب وہ الی فاظ نہیں ہے تو اس کا محضی علیہ السلام Ve親 کی طرف کے فرمانی میری ہی ہے کہ اسOOM-uiباح soit کس یقین کے ساتھ یہ بات ہوگی کہ یہ فرمان ہے میں بھی یہ ہے جبکہ صرف ایک کتاب میں آنا ہوا ہے پنچ فضائل اوپر کی کتاب ہے وہ ہی نقل ہے کہ میں سالے میں نہیں روئے گستا ہوئے ہیں نہیں پہرے فرمائے کہ فقرہ تھا ہے اس کے بعد جو میں اسلام نے فرمان ہے میں جنہا جنہا گیا وہ لفظ ہے ہی نہیں بغیر تحقیق کے تم جو ایک کوئی بھی خوال لا اسلام کی طرف منصوب کر رہے ہیں پہلے تو یہ قول ہمارے اعمار جیسا کہ جیسا سائے میں ختم ہو دا حضرت شاہ محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے تعلق سے جو بولے دو بات اب سمجھنا سائے میں مختمہ جو ہے اس آیت جو ہے یہ ختم کے تعلق سے تمہیں دوستوں کریں دو بات اب سمجھنا آپ کے سامنے جو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ اعتراض کرتے ہوئے مہتنیس کیا پڑھ رہے ہیں کہ رہے وہی ان کے مہینی کہتے ہیں نام جنہ نام جنہ گیا اور سور اخلاص کی آیت پڑھ دے ہیں نا جنہ نا جنہ گیا اور وہ سور کو سور خل بولنے سور خل ارے سور خل میں ہے نام جنہ نا جاراللہ کے لئے یہ تلوز بلا استقف اللہ وغیروں میں پہلے تو سور خل نہیں ہے وہ دوسرا اس کا جو معنی ہے کو آپ سمجھو اگر آپ اس کو اگر خبول کر لیا جائے کہ فرمانے مہتی ہے تو اس کا معنی ہمارے بودوں نے کیا بیان فرمایا پہلے تو یہ فرمانے مہتی ہے متحق نہیں ہے یہ جو بھی اعتراض کر رہے ہیں انفران کیے نقل کو لے کر بولو یہی نقل انصاف ناما حاشیہ اور نقلیہ میاں عبد الرشید اور تسکل سالین مگرے چار ملتبر خدو میں اس میں نقل کا الفاظ ہی میں ہے ہاں اگر پنچ مدائے سے مان لیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوں گا اللہ کا فرمانہ سمجھئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سور خلاص میں کہ نہ میں پیدا ہوڑا نہ میں نے ڈیسی کو پیدا کیا جنا نہ جنا گیا اس کے تعلق سے روم بیان میں جن نمبر پندرہ روم بیان نام جوہے شروع سے آخدہ سنگے جوہے پرشہ ہو جا رہے ہیں کہ روم بیان میں کیا پھل مہداد کا ہے جوہے ہے ہمارے سنیجے ماں کیا لئے نہیں ہوڑ رہے ہوں گے نہیں جو حق ہے آپ کے سامنے ہم پیش کر روم بیان میں جوہے ابن لحظ رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے بھلی بزر ہے وہ بڑے بھلی بزر ہے بڑے بھلی بزر ہے اسلام کی ان کی تفسیر پر گردہ صاحب روم بیان کہ لن یلی یعنی یعنی اس کی اولاد نہیں کہ اس کی وارث ہو یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں کہ اس کی وارث بنے بلن یولد اور اس کا خوئی والد نہیں vہارش ہو گا اس کا کا معنی کہا ہے ایسا نہیں اس کا اولاد نہیں ہے اس کے بعد اس کی وراثت کی لن یعنی اس کا کوئی جو ہے پہلے دیکھتا ہے saz وارث بناؤ اس کا معنی rivalarel نے یہ بیان کیا اگر کوئی یہ بھران کرے اگر کہ نہ میرا کوئی وارث ہوگا نہ میرا کوئی وارث ہوگا نہ میں کسی کا وارث اس کا معنی کیا ہوا میں؟ نام میں پیدا ہوا نہ مہینے کسی کو پیدا کیا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرا کوئی بارس نہیں ہے نام میں کسی کا بارس ہوا تو اس کا معنی کیا ہے؟ نزال نزادشلم یعنی نام میں پیدا ہوا نہ مہینے کسی کو پیدا کیا اب دیکھو یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعاط اللہ معات میں دیگر بہت سارے خطب میں یہ حدیث موانود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی اللہ کے رسول نے انشاء فرمایا ہم وارث نہیں ہوتے اور ایک روایت میں فرمایا ہم انبیاء کے گروہ ہیں ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے بات کو سمجھو اللہ کے رسول کر رہے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہے نہ ہم کسی کے وارث ہے نہ اس کے اولاد ہے کہ اس کے وارث بنے نہ وہ کسی کا وارث بنا اللہ کی رسول مول رہے ہیں میں کسی کا وارث نہیں ہوں نہ میرا کوئی وارث بنیں گا یہ دعوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہم امیاء کے کوئے ہم کسی کے وارث نہیں بنتے نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے اس کے طارق سے ہمارے تمہارے اکرام نے یہ جو لکھا ہے وہ آپ نے سمجھیں پڑھ دیتا ہوں صاحب مس发س میں لکھتے ہیں جنہ گیا کہ جو نفی کی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ فردندی کی بنا پر کسی کے وارث نہیں بنا یعنی محصول مفتح ہے میں فردندی کی بنا پر کسی کا وارث نہیں بنائی کسی کا وارث نے فردندی کی بنا پر نہیں بنا اور جنا اس کی نفی کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فردندی کی بنا پر آپ کا کوئی وارس نہ ہوگا اس لئے سانے مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیسوں کا پیجما نہیں پی کیوں نہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں سانے سید مہمی بلک سید مہدی ہوں تو ان کی وراثت مجھے ملے گی یا ان کو جو دیا جا رہا تھا مجھے دیا جائے گا نہیں یہ امبیاء کے برو ہے امبیاء کے دور سے ہیں ان کا وارس میں نہیں ہوں نہ میں کسی کے وارس تھی اس لئے خاتمہ ان رسول اور مہدی کی براسط فقران میں تقسیم ہوئی کسی کوئی وارس نے باگ فدق کا مسئلہ معلوم ہے آپ کو بی بی فاطمہ پوچھے باگ فیقتو ابو پکر صدیق رضی اللہ نے فرمائی نہیں یہ فرمان رسول سنا ہے کسی کو نہیں معلوم تھا یا معلوم تھا تو ظاہر نہیں کرے لیکن ابو پکر صدیق ظاہر کرے جب بی فاطمہ نے پوچھا باگ فدق کے دور سے تو فرمان ہے میں نے رسول اللہ کو فرماتی ہے رسول اللہ ہم انبیاء کے دو سے نہ ہم کسی کے وارس ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارس ہوتا ہے تو سارے بھی بھی وہی پتہ نہیں چاہ رہی عجیب بات ہو رہی ہے اشور کی اور بات ہو رہی ہے تقسیم و صحیت کی پیسے لینے کی بات ہو رہی ہے تو باگ پہ جو نخل آئے گا وہ اس بات کے مطابق سمجھا رہے گا تم اٹھا کے کیا کی سمجھ لے رہے اس کو پہلے بیان کیا کہ اگر اس کو آپ کیا کی سمجھ لیں گے تو اس کا جاربان پہلے دے چکے ہیں کہ وہ اللہ کی زبان ہے وہ اللہ کی ولی جب کہتا ہے یعنی الحق سبحانی معظم مشاریتوں کس کی زبان ہے اللہ کی زبان ہے تو اگر مہدی کہہ رہے ہیں نہ میں پیتا ہوں نہ میں کسی کو پیدا کیا تو بیس کی زبان نہیں ہوگا اگر اس کو حدیث کے مطابق سمجھنا ہے تو ایسا سمجھا بڑھا تو صاحب اللہ میں لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میرا سیر دہون نے فردن ہونے کی دنہ پر امام علیہ السلام کی طرح اشور کی رخم اپنی ذات پر صرف کرنی نہیں چاہی حدیث میں آیا آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم انبیاء کے دروہ ہیں نہ ہم کسی کے بارس ہوتے ہیں اور نہ ہمارا پر یہ بارس ہوتا ہے یہ صفت توزی کی ہوگی جس میں لا میریت غلم یونت کا پرتو پڑا ہوگا تو جناہ کی نفی لا نرسوع کی توزی ہے اور جناہ گیا کی جو نفی ہے لا نرسوع کی تشریح ہے مخدمہ میں فائل ای بی تری صفحہ نمر پہ ہے اور حتم روضا جو ہمارے بڑے حالی علیہ شاہ محمد صاحب رحمت اللہ تعالی نے لکھے ہیں آپ لکھتے ہیں اللہ تعالی نے کہ الفاظ سنیدی مانا ہمارے باستے کافی ہے اور بحث کرنی کی ضرورت نہیں اس پر فرماتے شاہ محمد صاحب جو زبانہ کے جو جوابت لکھے ہیں ختم روضا کتاب اس میں لکھتے ہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماکار محمد آبا حدیم رجال لکن فرمایا ہے یعنی محمد کسی کے باپ نہیں خاتم النبی نے اور رسول اللہ نے فرمایا نہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہے نہ ان کا کوئی وارث کہ جس حدیث کی بنا پر باگ فدب تحت حکومت خلافت رہا پس ہمارے امام علیہ السلام کے خاتمہ ولایت محمدیہ ہیں یہ بھی نہ کسی کے وارث ہے نہ کوئی ان کا وارث ہے نہ یہ آخرے فاظ نہ یہ کہ بے ماں باپ ہوں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بے ماں باپ ہیں ماں اور باپ کوئی نہیں اس کا معنی نہیں ہے نقل کا اس کا معنی یہ ہے کہ نہ تو ان کے وارث ہے نہ وہ کسی کے وارث ہے اس کا معنی ہے کہ معنی آپ ذہن نشن کرنی چیئے کیونکہ آخری جو ہے اعتراض 6 اعتراض جو کعبت اللہ کے مطالب ہے کہ کعبت اللہ مہتی کا تواف کرتا ہے تو لعظو باللہ آستغفر اللہ جو جو آج پاس سکت ہے پورے جو احوام پہ لگا دی ایسا بیسا ہوتا ہے ایسا بیسا ہوتا ایسا ایسا ہوتا آپ کی کچھل ایسا بیسا ہوتا آپ پاس انہیں گے گی پہلے دوار دیکھیجئے مومن کا دل کا مقام کیا ہے برمین کی دل کا مقام کیا ہے وہ آپ سمجھئے پہلے اس کے پر آپ کو خاتمِ حلایت کا مقام سمجھنے آگا اولیاء کو جو نہیں سمجھے وہ خاتم حلایت نہیں سمجھ سکتے سمجھ گیا مومن کی عظمت کا بیان حدیث نمبر 203 ابن باجہ میں بھی یہ رباد مومن رضی اللہ و تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں انہوں نے ایک دل کعبہ شریف کی طرف دیکھا اور فرمایا کعبہ شریف کی طرف دیکھا اور فرمایا ما آزم کی و آزما حرمت والمومنون عظم حرمت انداللہ من کی تیری بڑی شان ہے اور تیری بڑی شان ہے اور تیری بڑی حرمت ہے اور مومن تیری بڑی شاہ کس کو دیکھ رہے ہیں کعبہ شریف کی طرف دیکھے ہو رہے ہیں تیری بڑی شان ہے اور تیری بڑی حرمت ہے اور مومن اللہ کی نزدی حرمت میں دوسرے بھی زیادہ ہے یا بھی حرمت میں کعبہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے پاس تو خاتمی ملات کے مقام کیا ہم نہ سوچو آپ اب آگے دیکھیں آدمی صدی حجر کے جلیل و قدر ولی اللہ حضرت یعفی یمنی رحمت اللہ تعالی یعفی یمنی رحمت اللہ تعالی اپنے کتاب میں جو ہے اس میں حضرت یعفی رحمت اللہ تعالی بیاند دیتے ہیں ترجموں کے چھپیئے کتاب یہ کہ ہم نے معتق و معتبر طور سے سنا ہے میں اسلام کے حضرت کی بات نہیں بل رہو حرمت اللہ بلے بیان بھلے بھی نہیں پورے دوسروں زیادہ حوالے بھی ہیں لیکن محسنہوں نے پہلے کے بہت بڑے ولی ہم نے معاقی طور پر اور معتبر طور پر سنا ہے بہت سے لوگوں نے بچشن خود بھی دیکھا ہے کیا دیکھا ہے کہ خود کعامہ خود کعامہ شریف اولیاء اللہ کی ایک جماعت کا تواسنہ آئے یہ آدمی صدی کے ولی کل گئے ہیں کہ خود کعامہ اولیاء ایک ولی نے بولے ایک ولی کا درے تو تم چکر کھا گئے اولیاء کی جماعت کا تلاف کر رہا ہے اب آگے کیا لکھتے ہیں جن لوگوں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے ان میں سے ایک کی مہنے بھی جو ہے زیارت کی مہنے بھی دیکھا ہے بتانا ہی چاہ رہے ہیں یہ کتنے پڑے بھلیا ہے دوکھر اولیاء اللہ ہے اس میں سے ایک مہنے بھی دیکھا میں شرمت آ رہا ہی ہمارا کو بھی یہی ہر ایک مہنے بھی یہی تماننا ہوگی کہ ساہے میں فضل جو دور کا جو بڑا موشن ہوتا ہے جو زمانے کا کالی موشن ہوتا ہے اس کا دیدار ہو جائے تو اللہ بہتہ پہنچن ہے بڑی آسائی آگے بڑھتے ہیں فتہ و شامی بھی فتہ و شامی رد المحتر صفحہ نمبر development for arabی ایڈیشن جن نمبر دو اور اگر اردو ایڈیشن دیکھنا ہے فتہ و شامی جن نمبر دو صفحہ نمبر 184 کتاب صلاح صفت صلاح مرہ باب کتاب صفحہ مرہ دو اس میں لکھتے ہیں اور یہ اہل سندھ جماعیت کی فیخہ کی مرہ دے پر کتاب اچھا یہ کرامتہ فیخہی کتاب میں آتے کرامت کے فیخہی کتاب میں ایک تو ہے عالی فقید اکتا گیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ فقوحہ بھی ارلیہ کو مائنتے ہیں احمد بن حمدل ایک بڑی کے پاس جاتے تھے رات ہو دی تو احمد بن حمدل رحمت اللہ تعالی وہ کو نے پچھا اب ان کے پاس کیوں جاتے ہیں وہ تو ایک صوفی تو ہے فقید اپنے پاس میں رہتے ہیں غریبا ایک صوفی آپ تو ایک بہتبی سے ایک جلو خدر امام ہے آپ ان کے پاس کوئی جاتے ہیں انہاں ان کے پاس حدیث کی سرے دے کچھ تو فرمایا میرے پاس ظاہر ہے ان کے پاس کا بھاتی نہیں جو ان کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں سبحان اللہ تو یہ سکولر سچے سکولر جو ہوتے ہیں علیہ اللہ کو وہ سمجھتے ہیں تو فتاو شامی نے لکھا ہے فرماتے ہیں وہ فی بارن عدد الفتاو کہ فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ لکھا عدد الفتاو کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں فخا کی کتابوں میں ہے یہ تو علیاء کی کتابوں سے سنیے آپ فقیب لکھتے ہیں کہ لکھا قابت اللہ جب کسی ایک کرامت والے ولی کی زیارت کے واسے چلے جاتا ہے تو نماز کیسر پڑھے تو فرمایا قابت اللہ کی رفت کی طرف کر کے نماز پڑھ لو اور لکھا کہ فرماتے خیر الرملی نے کہا کہ فرمایا کہ وَحَاذَا صَلِحٌ قَرَامَتِ الْاُولِيَاءِ اور یہ لکھنا علیاء کی قرامت کی سری دلیل ہے سات دلیل ہے اچھا شاہِ محمد رضی اللہ عنہ شاہِ نظام رضی اللہ عنہ کئی صحابہ اکرام اس میں سے شاہِ نظام رضی اللہ عنہ گئے مسلم تواف نہیں کرے مسلم تواف نہیں کرے شاہِ نظام سے پوچھا بھائی نظام آپ پہلے بھی ہچکو آئے تھے اب بھی ہچکو آرہے ہیں کیا ہے دیکھتے ہو تو دب اس کے بعد ہے چونکہ شاہِ نظام صاحبِ کشف دیکھتے ہیں تو کشف کی بات ہے کشف کی بات ہے شاہِ نظام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کعبت اللہ مہدی کا تواف کر رہا ہے ہاں اور کہہ رہا ہے فَلْقَعْدُ الرَّبْ بَحَدَلْ بَعْدُ الرَّبْ پَسِ بَعْدَتْ کر دوں یہ گھر کے رب کی یہ کہہ رہا ہے کعبہ سائے بے پچھتے تو جن کو اللہ نے آکھ دی تھی وہ دیکھ لئے کعبت اللہ وہاں سے ہتا بھی نہیں تھا تو اعتراض اگر ہٹ جاتا تو کیا کرتے تو کہاں ہت بھی گیا کیوں ہتنا ممکن ہے ہتا نہیں ممکن ہے جب اگر کعبت اللہ بیت اللہ کعبت اللہ ہٹ جائے ولی کی زیادت کے واسطے تو بس اس سماع کی طرف اس کی سماع کی طرف روح کر کے نماز پڑھو کیوں ممکن ہے کہ کسی کرامت والے ولی کے پاس کعبت اللہ زیادت کے واسطے چلے جائے آپ کونی انگاہ کر سکتا رہابی پپڑا اس سے انکار کر سکتا اہلی سنت لدیمات کوئی فری سے انکار فدار شامی سے فقہ کی مشہور معروف کیتا اگلے دو حوالے سنیئے آپ ایک ایک اوالا بھرل لوگ کے مسترلی آرد اللہ انکار نہ کرتے پڑھو دو مان دے اللہ محمد عطاقہ صاحب جو ہے لکھتے ہیں انگاہ مشہور نات کے کلام ہے اور کتاب شرعہ حدائق پکشش زفر عمر 3 70 میں لکھتے ہیں سارے تاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا یعنی پورے زمانے کے بڑے بڑے خطو کو اکتاب حس آکے کعبے کا تواف کرتے ہیں لیکن کعبہ رسول اللہ کا تواف کرتے ہیں تو برل ہی مانتے ہیں یہ جو حیلال میں جو ان کا پس موڈم کیا گیا ہے ویڈیو میں جو پورا ویڈیو دالا گیا مرتیت کے مطالقے کوئن سے فلخے میں گئے اس کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیوبندی ملکے میں گئے بول رہے ہیں اہل سنت ہو سکتا ہے وہ دیوبندی میں گیا تو دیوبندیوں کا بھی ایک خوارہ سن لو یا ہو سکتا ہے تبلیخیوں میں گیا تبلیخیوں کا بھی ایک خوارہ سن لو آپ دونوں ملا کے خوارہ دیتا ہوں یہ ہے کتاب فضائل حج فضائل حج کتاب ہے محمد زکریہ خاندیلی صاحب کی کتاب ہے دیوبندی جو تبلیخی جماعت کے بانی ہیں اب کامت کی جائیں گے سنیوں کا تو سنیے حوالہ قدد یافع حمدی رحم اللہ کا کافی ہے فتح شامی کا بھی کافی ہے سخاں کے حوالے میں تو وہ بھی کافی ہے نئی برلگی ہے تو یہ کافی ہے نہیں اگر تم دیوبندی یا تبلیخی محمد زکریہ صاحب خاندیلی کا حوال سنو آپ فضائل حج اٹھا کے پڑھو فضائل اعمال اگرہ فضائل حج اٹھا کے پڑھو آپ سنیے جو لکھا واہ صفحہ نمبر 111 پہ لکھتے ہیں آپ فرماتے اور بعض بزردوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خوراسان میں جو دواف کر رہے ہیں یعنی یا دواف تو کوئی لوگ کر رہے لیکن وہ خوراسان میں علیاء بیٹے میں وہ ان سے جانے خریب ہیں آگے فرماتے لکھتے بلکہ اٹھا کے دیکھو فضائل حج بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوئے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے اب مکمین کر نہیں کوئی سے پھرکے لے چلے گئے آپ سمجھ نہیں آرہا بہرکے آخر حوالہ جو جائیتا ہوں بہر حالہ میں اسلام کے واسطے حوالہ ہے اب اہل سنت بولنے والے بیس کا انکار مرکین اے سعادت ہے کمس کئی کتاب تو پڑھ لینا تھا کئی سعادت اہلی بدلے امام ازاد رحمت اللہ اتبار کتاب کتاب کافی ہو جاتا تھا یہ حوالہ دینے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہت ہوں کہ جو جب اعتراض ہو رہے ہیں جو بھی اعتراض ہوں گی اس کے ایسی ایسی جواب آت ہمارے بزروں کے پاس ہمارا فقیر کچھ ہمارے اس کا ایسی رد کریں گے خرار و سنت سے سامنے والے بلتی بن ہو جائے لیکن آپ آپ پر اپا جی میں ضروری ہے کہ آپ مہزبیت تو سمجھے اور اس پر کامی لکھیں لکھیں کہ انہوں نے بھون سے کتاب اٹھا کے جو اپی اتراض گیا تو آپ کے اندر شکلیں مہزبیت رسول شکلیں ارہی رسول میں مبور اشارات آتیا اور ابن بکر صدیق رضی اللہ حسن رو بیان کرو دھ آتیا ایسی خلیفط اللہ خلیفط رسول میں فرق سنگ ردا پیر انگو کتاب الفتان میں مویم بی نمی رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے وہ بتانا پڑتا کہ ابن سیرین نے فرمایا کہ مہدی بہت انبیاء سے افضل ہے اور تمہیں نبی کے بنابر ہیں ابو پکر و عمر سے کیا مہدی تو بہت انبیاء سے افضل ہے تمہیں نبی کے بنابر ہیں ابن سیرین کی حدیث جو حضرت علی کے خلیفے ستن صحابہ سے معزل کریا ابن سیرین کریم آجانا پڑتا قرآن سے سمجھنا پڑتا حدیث بتانا پڑتا کیا ہر نبی کی اس کی عمرت میں نظیر ہر نبی کی اس کی عمرت میں پرابر کرنے والا ہوتا ہے اب احتراز نہ کروا پھر اس کا خطرنا خطری سے جوابت اس سے بہتر ہے آپ تحقیق کرو مرشد کے پاس جاؤ مرشد سے مرشدین سے احتراز اگر آپ کو ہے تو آپ کے رشداروں کے حالی میں سمجھنے والا اس کو جا کے پوچھو ساپ دل سے پوچھو بھی احتراز کرنے کے باستے مقتچلی تاثم سے نہ کو پوچھوا ساپ دل سے پوچھو تو ان کو احتراز کرنے میں یہ پیسہ وہ پیسہ یہ دیکھو وہ دیکھو کچھ ہے تو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا کچھ ہو بھئی کہ آبا تواف کر رہا مہدی کا میں کو بات سمجھتے ہیں سمجھاؤ تو ہم موپن سمجھا تھے کوئی نہیں سمجھا تھے بھئی مہدی رسول اللہ کے برابر پر یہ پوری مہدیوں کا خید آئے یہ بات میرے کو سمجھ نہیں لے میں کو آپ سمجھاؤ تم سمجھا تھے میں آپ کو اپنے آپ کو عالم بہت بڑا مجھتے ہیں سمجھ کے دے ہو آپ یوٹیو پر بیٹھ کے یوٹیو کھان کر کے کتابوں کے یہ بھی کہا ہے اوہلے اسطبو اللہ نوز باللہ و ایلتہ قرآن پورے مہدیوں میں بہدارش کر رہا ہوں میرے سننی جوان بھائیوں سے بھول رہا ہوں یا میں مخبول کرو یا وہ توبہ کرتو کیا ہے وہ بات؟ بھئی آپ کے مفتیوں سے پوچھو کسیلیت جائز ہے نہیں کعبت اللہ بہتواب جائز ہے نہیں یہ کچھوہ خاتم ملاد کا مخام کیا کچھوہ تو ہم سمجھ گئے یہ بات تو دو لوگ جو بھی ہے وہ ماما تو جو ہے نمال میں آمی اکبر صاحب کا نام مالو اور ایک جو ہے کونے آپ کچھ نام ان کا جو بھی ہے نام ان کا کیونکہ نام کلیریفائی نہیں کر رہا تو ان اس کی بھی نمبر لوگ بھئی دیفر آپ لوگا جو ہے اعتراض کر رہے ہیں اعتراض مت کرو آپ تیخی کرو مہدویت کی سچے دل سے سام دل سے آپ دھائے تیخی کرو آپ نیاں کے سے ایکس مہدویت بلکہ بول رہے ہیں آپ چلے گیا بلکہ بول رہے ہیں ایکس مہدویت بھائی مہدویت کی ہو جاؤ یس میار مہدویت ایکس مہدویت بہتواں آپ تیخی کرو انشاءاللہ بھائی مہدویت بنتی آپ ضرور آخری حوالہ آپ سنجیجئے کہ میں سعادتکار میں بھائی رہا ہوں جو بھی جو ہے اگلا جو تصفیت کا دالنے والے ہیں ان سے بزاری کر رہے ہیں آپ اگر اعتراض کرنا ہے تو علماء مفتیوں سے پہلے پوچھنا آپ کے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ حدیث کیا ہے پوری حدیث کی کتابوں کو ہنگانو آ اس کے پر اعتراض کرو اور اعتراض بھی کرنا ہے تو حجب سے کرو مہدی اماؤت کی شان میں غستاخی نہیں کرنا ورنہ اللہ کی مار بڑھتی ہے ہمارے سے تو دور ہوں گے لیکن بول رہے ہیں لوگاں کعبت اللہ میں تباہ کرنے والوں سے خریب بعض قرآسان میں اولیاء ہیں وہ رہے تو تم سے خریب بھی بعض اولیاء ہوں گے تو تمہارے خریب ہیں جو یہاں سے بھی تمہارا کام کر سکتے اللہ کی مار یہاں سے بھی پڑھ سکتی یا شاہی ابراہیم رحمت اللہ تعالی حضرت راج محمد رحمت اللہ تعالی یہ آپ غستاخی کرنے مجھو آپ آپ تحقیق کر رہے ہیں سعاو بلزت تحقیق پورا اپتا سامن میں آتی یہ آخری حوال اللہ یا باب کو ختم کریں قیمہ سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں رفن نمبر دو عقصہ نمبر ساتھ سفر کے عذاب کا بیان سفر نمبر تری اپی تری آپ فرماتے ہیں فارسی میں سفر نمبر سور شفٹی سکس قیمہ سعادت آپ فرماتے ہیں وہ مثل آ دی گلی چونکہ سی بھولت کہ بابا خانہ نشستہ اوت تا قعبہ بنزدی کے ہوئے آئے و گرد دوائے توافنت واسرار خود بابی کوئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سفر باطن سے لگ جا رکھو آپ ظاہرن سفر نہیں باطن سفر مہدی مہوں نے فرمایا کہ یہ لکڑیوں کے مٹھی کے گھروں سے تو نکل گئے یہ ہٹی کے گھر سے کب نکل گئے یعنی باطنی ہجرت کب کرو گئے مہدی مابوت کا پورا مذہب باطنی ہجرت اور ظاہری ہجرت ہے طلب دیدار خدا ذکر اللہ ترکِ دنیا ہے رزنب نشینی ہے صحبتِ صادقین ہے فرائضِ نمبرت نماز اور روزہ حج و ذکات کلمہ اس کی پابندی فرائضِ ملائی کی پابندی پورا خران پر عمل کرنا ہمارا مذہب ہے ایک بھی ہمارا مذہب غیرِ خران نہیں ہوسکتا غیرِ سنت نہیں ہوسکتا بزرگوں کے خلاف ہمارا ایک بھی عمل نہیں ہے اگر ہے تو بطاور اس کو ہم اس کی توزی کریں گے فرماتے ہیں سفرِ باطن سے ایسا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ کعبہ جو باطنِ سفر کرنے والا ہے اس سے ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ کعبہ اس کے نزدیک آجاتا ہے اور اس کے اطراف تواس کرتا ہے اور اپنا بھیج اس نے کہتا ہے وہاں علیہ سفرِ باطن سے جب کعبہ اس کے نزدیک آجاتا ہے اور آگے اس کا تواب کر رہا ہے مہدین ماہود علیہ السلام اسلام جب مکہ کے واسطے حج کے واسطے تشریف لے کر گئے اور جب دیکھا شاہر عظام نے کہ فرمایا کہ میراجی قعبت اللہ اپنا تواف کر رہا ہے اور فرمایا یہ کہہ رہا ہے فَلْ يَعْبُدُ رَبَّ حَدَ الْبَيْتِ ایمان غزالی نے لکھا کہ ان کے ہردگیر قعبہ تواف کرتا ہے اور اپنا بھید کہتا ہے بھید کہتا ہے فَلْ يَعْبُدُ رَبَّ حَدَ الْبَيْتِ فَلْ يَعْبُدُ رَبَّ حَدَ الْبَيْتِ احطراز ہے قعبت اللہ سے پوچھو کیوں احطراز گرد گرد دواف کیوں کیا جس نے کیا اس سے پوچھو یا جس کا کیا جا رہا ہے اس سے پوچھو ان کا کیا مقام ہے کس وجہ سے قعبت اللہ ان کے اطراف گرد چکر لگا رہا تھا کیوں دواف کرنا تھا وہ شاہی نظام ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیم دی تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا دوسروں نے نہیں دیکھا یا دیکھا بھی ہو پا لیکن رباہ بود شاہی نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے مہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہدیت پر خائم رکھے جو حقیقی اسلام ہے جو حقیقی اسلام ہے ابھی آپ دیکھیں چھے اطرازات کے مدلل جوابت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خاتمین علیہ السلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تبارک و تعالیٰ احمد اللہ رب العالمين صدقہ اللہ علیہ وظیم اللہ حمد اللہ